اور صوفی اکرام کے ساتھ جو لنگٹ ہے آئیمہ محدثین کا اس کی اوپر بڑی تحقیق کی ضرورت ہے مزید ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جسے میں نے ذکر کر دیا کہ ان سب کا تعلق داریٹلی انڈاریٹلی صوفی اکرام کے ساتھ تھا یہ خود بھی یہ لوگ صوفی تھے اب بازوں کی اوپر قال کا حال جو ہے وہ زیادہ تاری رہتا ہے قال ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے تو وہ تصانیف زیادہ فرماتے ہیں بازوں کی اوپر حال زیادہ آ جاتا ہے تو وہ تصانیف ترک کر دیتے ہیں اور عبادات میں اور ذکر ازکار میں اور مجہدات میں مشغول ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال دونوں جو ہیں وہ تصوف کے اندر ہی ہوتے ہیں میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ایسے کہ میں نے اپنے لیکچر میں کہا تھا الموقضہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کو پڑھنے کا کہا تھا امام زہبی رحمت اللہ علیہ سے متعلق عمومی طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ آپ صوفیہ اکرام کے خلاف ہیں صوفیہ اکرام کے خلاف ہیں بڑے شدت والے آدمی ہیں آپ کی بعض تحاریر سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے اب امام زہبی کے ایک میں نے نام لے لیا آپ سنیئے یہ ہم کی کتاب ہے امام زہبی کی سیر اعلام نبالا سیر اعلام نبالا اس کے والم نمبر 13 ہے اور پیج نمبر 199 شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ مشہور صوفی ان کی بیографی آپ نے لکھی ہے اور آپ ان کی بیографی لکھتے ہو فرماتے ہیں الشیخ الامام العالم القدوہ الزاہد العارف المحدث حدیث کے امام بھی ہیں شیخ الاسلام شیخ الاسلام فرمانے کے بعد لکھتے ہیں اوحد السوفیہ کہ صوفیہ میں سے یونیک شخص یونیک شخص ہیں آپ شہاب الدین ابو حفظ وابو عبداللہ عمر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عبداللہ اور سیدنا ابو بکس صدیق رضی اللہ عنہ تک آپ کا نصب پاک بیان فرماتے ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں السوروردی السوفی سنبل بغدادی آپ دیکھیں کس طریقے سے ان کے تصوف کو ایک نوالیج کر رہے ہیں پھر آگے ساتھ ہی آپ کے ولادت کے بارے میں لکھ کر فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے اپنے مامو یا اپنے چاچا امامو ہے آپ کے امامو الشیخ ابو نجیب شیخ ابو نجیب کی صحبت اختیار کی والعظم اور ہم ان کے ساتھ رہے ان کی سنگت میں رہے ان سے فقہ پڑی وعظ و نصیحت اور تصوف کے علوم تھے یہ حاصل کیے وصاحب قلیلن الشیخ عبدالقادر اور حضرت غوث الساقالین نزی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جلانی نزی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحبت میں بھی آپ نے کچھ عرصہ گزارا اب یہ بات کر کے سیچ سمجھ آگئی کہ ان کا جو امام زہابی کا جو مزاج ہے وہ ہے کس طرح کا اس کے اندر خود فرماتے ہیں وَعَلْبَسَنِي خِرَقَتَ تَصَوُف کہ یہ تصوف کا جو خرقہ ہے یعنی جو بیعت کی جاتی تھی پہلے زمانے میں اس میں ایک خرقہ پہناتے تھے ایک چادر ہوتی ہے وہ پہنائی جاتی ہے ابھی بھی کچھ سلاسل میں چلتی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ فلان شخص فلان میں بیعت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے خود خرقہ پہنا ہے شیخ شہاب الدین سوروردی کا یعنی میں سلسلہ سوروردی میں بیعت ہوں اور انہیں پہنا کس سے ہے فرماتے ہیں میں نے پہنا شیخنا المحدث الزاہد زیاؤ الدین عیسی بن یحی الانصاری سے قہرہ میں یعنی جن سے پہنا وہ بھی محدث ہیں اور انہوں نے ڈائریکٹلی پہنا ہے شیخ شہاب الدین سوروردی سے یعنی ایک واسطے سے یہ شیخ شہاب الدین سوروردی کے مرید ہیں ان کے شاگرد ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مامو جان سے پینا شیخ ابو نجیب سے اب ایک جملہ میں یہاں پر جو مطرزین ہیں ان کا بولنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں سوفی اکرام نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی ایک جملہ دوسرا جملہ یہ بولتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی حدیثی کتاب نہیں لکھی انہوں نے کبھی کوئی تفسیر قرآن نہیں لکھی اگر لکھی بھی ہے تو صرف وہ جو اشارات کی تفسیر کرتے ہیں بس وہی ہے اور کوئی ان لوگوں نے کام نہیں کیا چلیں جب بات کو شروع کرتے ہیں میرے پاس جو کتاب ہے کتاب کا نام ہے طبقات الاولیاء اس کا میں ڈسکرپشن میں لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں آپ کو سارے اس کتاب کو پڑھ لیں طبقات الاولیاء یہ لکھی ہوئی ہے امام سراج الدین ابو حفظ عمر بن علی بن احمد المصری جو کہ امام ابن الملقن کے نام سے مشہور ہیں سیون ہنڈڈ ٹوئنٹی تھری ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور ایٹھ ہنڈڈ ٹوئر ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ آپ کے اس ساتیزہ میں سے ہیں آپ جو ہیں حافظ ابن حجر کے اس ساتیزہ میں سے ہیں ابن ملقن ان کی کتاب ہے طبقات الاولیاء اس کے اندر سے میں کچھ چیزوں کو بینچن کروں گا سب سے پہلے تو میں ان کا علمی مقام واضح کرتا چلوں کیونکہ یہ صوفی تھے خود یہ صوفی تھے پہلے میں علمی مقام کے پر گفتگو کرلوں انہوں نے کثیر تصانیف فرمائی ہیں بہت سی کتابیں انہوں نے چھوڑی ہیں امت کے لئے میں چند ایک کا نام لیتا ہوں یہ واضح کرنے کے لئے ان کی علمی خدمات کیا ہیں سب سے پہلے کتاب ہے یہ جو کتاب ہے یہ فقہ کے اوپر اس کا فقہ کا موضوع ہے پھر اسی طرح سے ہم نے الاشباہ والنظائر بھی آپ نے لکھی تصنیف فرمائی پھر اسی طرح آپ نے الاشرافی علی الاطراف سنن ابو دعود سنن تنمزی اور نسائی اور ابن ماجہ ان کے زوائد احادیث کے کلیکٹ کر کے الگ سے آپ نے جمع فرمائے پھر اسی طرح آپ کی کتاب ہے الائعلام بشرح عمدت اللہ حکام آپ نے جو لکھی پھر اسمہ الرجال کی اوپر آپ کا کام ہے تو آپ نے لکھی اکمال تہذیب الکمال اکمالی تہذیب الکمال تو اسمہ الرجال پہ یہ آپ کا ورک ہے پھر البدر المنیر فی تخریج احادیث شرح القبیر یہ آپ کا ایک اور ورک ہے پھر اسی طرح التذکرہ ہے فی علوم الحدیث آپ نے علوم الحدیث میں یعنی یہ اصول الحدیث اور اس کی جو اسطلاحات ہیں اس کے اوپر یہ کتاب لکھی پھر اس طرح آپ نے خلاصہ تیار کی البدر المنیر کا اور پھر اسی طرح آپ نے درر الجواہر فی منعقب الشیخ عبدالقادر حضرت غوث السقالین شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوگرافی بھی آپ نے لکھی پھر آپ نے آپ کے ایک اور شرح حدیث کی کتاب ہے منحاج الوصول کے نام سے پھر آپ نے امام نبوی کی اربعین کی شرح بھی لکھی ہے پھر آپ نے نحف کے اندر ابن ملک کا جو الفیہ ہے ابن ملک اس کے اوپر بھی کمنٹری کی ہے پھر آپ نے زواید کلیکٹ کی ہے جام ترمزی کے سنن ابودعوت کے سنن نسائی کے ابن ماجہ کے اس سے کہ میں نے پہلے ذکر کی ہے ان زواید کا پھر آپ نے ان زواید کے اوپر شرح بھی فرمائی ہے وہ لکھنے کے بعد پھر آپ کی ایک زخیم کمنٹری ہے صحیح بخاری کے اوپر وہ بیس جلدوں میں پبلشت ہے اور وہ تیس جلدوں میں بھی جو ہے نا وہ ریسنٹی پبلش ہوئی ہے تھرٹی والیمز کے اندر پبلشت ہے آپ کی کمنٹری صحیح بخاری کے اوپر ہے جناب اس کا نام ہے یہ بہت بڑی کتاب ہے پھر آپ نے طبقات الاولیاء جو کی ہے جس کتاب سے میں پڑھنا وہ بھی لکھی پھر طبقات القرآن ہے طبقات المحدثین ہے یہ آپ کا سارا کام ہے پھر آپ نے اس طرح غایت السؤول فی خصائص الرسول لکھی پھر آپ نے تہذیب الکمال کا اختصار بھی پیش کیا پھر دلال النبوت کو جو امام بہرکی کی ہے اس کو بھی مختصر کیا امام بہرکی کی شعب الامان کا بھی اختصار کیا پھر صحیب نے حبان کا بھی اختصار آپ نے کیا مسلم احمد بن حمل کا بھی اختصار کیا یہ چند کتابوں کے نام ہیں جو آپ کو میں نے بتایا اب وہ حضرات جو جرہا یہ کہتے ہیں کہ صوفیاء اکرام کی کانٹریبیشن کوئی نہیں ہے حضرہ کان اپنے کھولنے ذرا اور دیکھتے چلے جائیں کون کون صوفیاء ہیں اس کتاب کے اندر یہ جو طبقات الاولیاء ہے اس کا پیج نمبر ہے 494 اس کے اندر چپٹر بنا ہوا ہے ان سلاسل کا بیان جن کے اندر امام ابن ملقین رحمت اللہ علیہ بیعت ہیں اب میں پورا چپٹر تو نہیں پڑھوں گا لیکن میں چند بیچ میں سے چند نام آپ کو میں بتانا چاہوں گا آپ کو جان کر پڑھ کر بہت ہی خوشگوار حیرت ہوگی اور آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں صوفیاء اکرام کے سلسلے میں کون کون سادمین والو ہے سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں اس کے اندر وَقَدْ لَبِسْتُ الْخِرْقَةَ مِنْ جَمَعَعَاتِ بِتُرْقٍ کرتے ہوئے کہ میں نے کئی ترک سے خرقہ پہنا ہے خود اپنا ذکر فرما رہے ہیں اس جگہ پہ اور پہلا خرقہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے ولیاللہ زین الدین ابو بکر بن قاسم الحمبلی سے پہنا انہوں نے اپنے شہز القرامات جو کہ بڑے قرامت والے آدمی تھے ان سے پہنا تقیودین ابو اسحاق ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن احمد سے اور انہوں نے اس کو پہنا الشیخ موفق الدین ابن قدامہ حمبلی یہ مقدسی جو امام ہے ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ علی جن کی یہ شروحات ہیں بڑی بڑی فقہ حمبلیہ کی اوپر یہ حمبلی امام ہے بڑے فیمس امام ہے ابن قدامہ اور انہوں نے کس سے پہنا آگے لکھتے ہیں نیکس پیج پیج نمبر فور نینٹی فائیو انہوں نے پہنا ان ولیاللہ محیدین ابو محمد عبدالقادر بن ابو الصالح الجیلی انہوں نے حضرت غوث الساقالین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو پہنا خرقے کو اور پھر وہ سنت چلتی ہے اوپر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پھر پیج فور نینٹی فائیو کی اوپر ہی اپنے ایک دوسرا ترک بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے شیخ عز الدین سے بھی پہنا انہوں نے ڈائریکلی پہنا ہے کس سے شیخ ابو حفظ عمر بن محمد صحروردی یعنی انہوں نے شیخ شہاب الدین صحروردی سے بھی اپنا ترک بیان کیا اور شیخ شہاب الدین صحروردی کی تو انہوں نے بے شمار ترک ان کے پاس موجود ہیں جن سے انہوں نے خرقہ پینا ہوئے اور فرماتے ہیں انہوں نے پھر اپنے مامو جان سے پینا اور وہ سلسلہ جو ہے وہ پھر اوپر تک بیان کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پھر اسی طرح پیئی نمبر 496 پر آ جائیے اس میں شروع میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ خرقہ ہمارے شیخ نے امام ابو اسحاق ابراہیم رقین سے بھی پینا ہے جو صاحب الکرامات تھے اور اسی کے اندر چلتے چلتے یہ چوتھی پانچویں میں لائن پہ جا کر آتا ہے انہوں نے کس سے پینا انہوں نے پینا ان ابو القاسم عبداللہ بن محمد البغوی یہ فقہ کے امام ہے امام بغوی وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے یہ خرقہ پینا ہوئے سارا یہ فقی تھے پھر نمبر 50 پہ جنہوں نے ذکر کیا اس میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے خرقہ پہنا ہے شیخ سعد الدین ابو عبداللہ محمد بن موید ابو ابی بکر بن الجوینی سے انہوں نے ابو الحسن محمد بن شیخ الشیوخ عمر بن علی بن حمیویہ الجوینی سے انہوں نے اپنے والد صاحب سے انہوں نے ابو دادا سے اس طرح سے اس کو بیان کیا اب یہ جنہ نام ہے بیچ میں محمد بن شیخ الشیوخ عمر بن علی یہ بڑے حفاظ حدیث میں سے ہیں حفاظ حدیث ہیں یہ امام اب آگے چلتے جائیے پین نمبر 497 بہت ہی مزے کی سنا جائیے سنیے جی وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو خرقہ پہنا ہے دو شیوخ کا ذکر کیا ہے من الشرف الدین ابو العباس احمد بن عبی اسحاق ابراہیم بن سبا سے اور شیخ ابو عبداللہ محمد بن الحسن ابن یوسف سے ان دونوں نے پہنا ہے اس کو الشیخ تقی الدین ابن صلاح یہ امام ابن صلاح ہے مقدمہ ابن صلاح والے جن کی اصول الحدیث کی لکھیوی کتاب ہے اب کہیں ذرا صوفی اکرام کا جو ہے نا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں انہوں نے کبھی کوئی جو ہے وہ علم پروڈیوس نہیں کیا بھئی امام ابن صلاح وہ آدمی ہے جنہوں نے اصول الحدیث کو ارینج کیا اور بعد میں چاہے وہ حافظ ابن حجر اسکرانی جیسے لوگ ہوں یا امام نووی ہوں یا امام سیوتی ہوں امام زخاوی ہوں سب نے ریلائے ابن صلاح کی اوپر ہی کیا ہے تو بیسیکلی کہنا تو یہ بنتا ہے کہ امام ابن صلاح جو کہ ایک صوفی ہیں صوفیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے ان کے سلسلے میں بیعت بھی ہیں اور آگے انہوں نے بیعت لی بھی ہے ان سے ایک صوفی سے اصول الحدیث کا سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہے پھر چلیں اب امام ابن صلاح کی جو سنت ہے یہ بڑی مزے کی ہے ابن صلاح نے اس کو جسے پینا ہے وہ ہیں امام ابو الحسن المعید بن علیت توسی سے اور انہوں نے پینا ابو الاسد حبت اللہ بن ابو سعید بن عبدالواحد بن ابو القاسم القشری سے یعنی انہوں نے امام ابن صلاح نے ایک واسطے سے امام قشری رسالہ قشریہ والے امام قشری ان کے پوتے سے اب بیعت ہیں اور انہوں نے پھر امام قشری سے پینا پھر اسی پیچ کے اوپر اس کے لاسٹ میں جو ساتھویں طرق آپ بیان کرتے ہیں اس میں نام آرہا ہے جناب حافظ جمال الدین ابو حامد محمد بن علی بن سابونی سے یہ حفاظ حدیث میں سے ہیں یہ اسمہ ورجال کے بڑے علماء میں سے ہیں اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں شیخ شہاب الدین صوروردی کے اب پیج نمبر 498 پر آجائی جی اس کا اگلہ پیج جو اس میں انہوں نے اپنا آٹھ فاں طرق بیان کیا ہے قال ابن سابونی سے شروع ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مصر میں انٹر ہوا اور پھر میں نے جو ہے وہ ارادہ یہ کیا کہ میں امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو عبراہیم کی صحبت جا کر اختیار کروں اور سنیں اور میں اس سے تبرک حاصل کروں ان کی صحبت سے یہ عقیدت ہیں ان لوگوں کے اور جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے پھر مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم نے خرقہ پہنا ہوا ہے تو بارحال پھر انہوں نے ان کو تبرکاً جو ہے خرقہ عطا کیا اور انہوں نے پورا ایک واقعہ اس کے پر درج کیا ہے اسی پیچ کے انڈ سے جہاں پر اپنا دسوہ ترک بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یہ خرقہ پہنایا ہے حافظ شرف الدین ابو محمد عبد المومن نے بھی اور یہ آگے جو سنت چلتی ہے وہ امام حافظ ابو طاہر السلفی یہ حدیث کے آئیمہ میں سے ہیں اور ان کی سنت جاتی ہے اوپر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نہوں تک اب دیکھیں یہ محدیسین بھرے ہوئے ہیں ان سب چینز کے اندر محدیسین اسناد لیتے تھے اپنی صوفیاء اکرام تک ان کے طریقے کو حاصل کرتے تھے آج اپنے آپ کو احل الحدیث کہنے والے لوگ ذرا غور فرمائیں کہ وہ تھے کیا لوگ اصل میں کون کون کس کس سے بیعت تھا احل الحدیث تھے کون پہلے اب ایک اور سنت سنیے جی یہ پی نمبر 500 ہے اس میں ان کی چین نمبر 14 اس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خرقہ شیخ انہ المسند المعمر جمال الدین ابو المحاسم یوسف بن محمد بن نصر اللہ سے بھی پینا ہوا ہے اور آگے ان کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ الاسلام قاضی القضات شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن شیخ الامام عماد الدین ابو اسحاق ابراہیم بن عبدالواحر المقدسی یہ بھی بڑے آئیمام اسے ہیں ان سے خرقہ پینا انہوں نے اس خرقہ کو پینا موفق الدین امام ابن قدامہ سے اور آگے لفظ سنیے کیا لکھتے ہیں انہوں نے پینا قطب الاقتاب عن القطب الاقتاب محیدین عبدالقادر بن ابی صالح بن عبداللال جیلی غوث پاک سے انہوں نے پینا اپنے خرقے کو پھر اسی طرح ان کی جو سند نمبر پندر آج انہوں نے بیان کی ہے اب یہ وہ سند ہے یہاں پر امام شازلی رحمت اللہ علیہ تک اپنے سلسلہ بیان کر رہے ہیں اب پہلے تو قادری سلسلہ انہوں نے بیان کر دیا دوسرا انہوں نے اپنا سہروردی سلسلہ بیان کر دیا اب وہ اپنا شازلی سلسلہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر اب جیسے کہ ابن ملقن کا یہ چل رہا ہے اب یہ ایک عجیب سی بدت لوگوں نے گھڑی ہوئی آج کے زمانے میں ہمارے اپنے اندر جو لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتے ہیں نہیں بس بیعت تو صرف آدمی ایک جگہ پر ہو سکتا ہے نہیں بیعت اب کئی جگہ پر ہو سکتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں لیکن طریقہ آپ نے ایک شیخ کا فالو کرنا ہے اب جو دوسری یہ جو ڈیوین جو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا ذکر انہوں نے بھی کیا ہے یہاں پر امام ابن ملقن نے پیج نمبر فائیونڈڈ ون کے اوپر جس کی لائن نمبر سکس کے نیچے ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو طرح سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں بیعت ہوں صرف اس لیے کہ میں ان کی صحبت اختیار کی اور تبرک حاصل کرنے کے لیے بیعت ہوں اقتداء نہیں کر رہا میں اس سلسلے کی یعنی میں شادری اس سلسلہ نہیں ہوں سلسلہ میرا وہی ہے غوث پاک کا سلسلہ ان کا اریجنل جو ہے تو یہ قادری ہیں در حقیقت سہروردی قادری ہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں سنت جاتی ہیں ان کی امام ابوالعباس مرسی رحمت اللہ لے تک اور ان کی پھر امام ابوالعظم شادلی تک سنت جاتی ہے پھر اسی طرح پہ نمبر 503 پر آ جائیے اس کے اندر جو ذکر ہے تھرڈ لائن کی اوپر جہاں انڈ ڈوری ہے جو کہ اسی سلسلے میں آتے ہیں وہ ہیں الحافظ ابوالفضل محمد بن طاہر المقدسی یہ بھی حدیث کے آئی امامے سے نام سنیے اور اب اسی پیچ کے نیچے 503 کے نیچے ایک انتہائی خوشگوار بہت مزیگی سنت ہے وہ سنیے ذرا یہاں سے سنت شروع ہوتی ہے یہ پی نمبر 504 پر آ جائیے کہتے ہیں والی ابی حاشم العلوی یہ پوری سنت لے کر جاتے ہیں انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ یہ ساری سنتیں ملاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحبت کے ساتھ اس سنت کو حاصل کیا ان سے یہ خرقہ حاصل کیا کلہو بس صحبہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحبت اختیار کی شیخ المعمر عبام بن السالف سے اور ان سے خرقہ پہنا اور انہوں نے صحبت اختیار کی سنی ہے کس کی ابو القاسم سلمان بن احمد بن ایوب تبرانی سے اور ان کی صحبت اختیار کی یعنی امام تبرانی رحمت اللہ علیہ موجم القبیر موجم الاوسط موجم صغیر والے جو امام ہیں امام تبرانی جن کا دن رات ہم نام لیتے ہیں علم الحدیث شریف کے اندر وہ انہوں نے خرقہ پہنایا آگے اور امام تبرانی نے کس سے پہنا انہوں نے اپنے والد صاحب سے پہنا اور سنیئے امام تبرانی کے والد صاحب نے حضرت جنید بغدادی سے ڈائریکٹلی پہنا وہ حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے جی بھئی علم الحدیث شریف تو پھیلائے صوفیہ اکرام نے ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو ہے تعلقی کوئی نہیں اس چیز سے امام تبرانی وہ اس سلسلے کے اندر شامل ہیں پھر اس طرح پے نمبر فائیو درو سیون پر آ جائیے تو انہوں نے شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ تک اپنے سلسلے کا ذکر کیا ہوا ہے تو آج میں دو آئیمہ کو مزید ڈسکس کروں گا اس بات کو مزید کھولنے کے لیے پہلے امام ہے امام طیبی ان کا اسم اگرامی ہے حسین بن محمد بن عبداللہ عطیبی اور یہ ان کی کتاب ہے یہ شرع ہے مشکات المصابیح کے اوپر اب مشکات المصابیح حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ہر آدمی جانتا ہے اس کتاب کو پڑتا ہے ہر عالم اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے وہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کے لکھی ہوئی کتاب ہے اب جو مشکات المصابیح ہے اس کا حال یہ ہے کہ امام خطیب تبریزی جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہ در حقیقت شگرد ہیں امام طیبی کے اور امام طیبی رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر آپ کی خواہش پر یہ آپ کا پروجیکٹ تھا کہ مشکات المصابیح لکھی گئی اب نعضی کیجئے اس چیز کا اور جب وہ کتاب مکمل ہوئی تو پھر آپ نے اپنے شگرد کی کتاب کے اوپر خود شرع بھی لکھی اور اس کا یہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے امام طیبی کی اب امام طیبی کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو میں بتاتا چلوں یہ صوفی آدمی تھے پہلی چیز اور دوسرا یہ کہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ڈائریکٹ مرید تھے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور اپنی پوری کتاب میں میں آج بلکل تھوڑے سے تین چار حوالے بس منشن کروں گا آپ نے جگہ جگہ پر شیخ شہاب الدین سہروردی کو کوٹ کیا ہے اور جہاں پر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو شیخ خونا کہہ کر بلاتے ہیں ہمارے شیخ اور یہ عمومی طور پر میں نے نہیں پڑھا کہ کسی اور شیخ کے بارے میں آپ نے اس طرح شیخ خونا کہہ کر بلائیں ان کو اب ان کے صوفی ہونے سے متعلق جو پہلی شہادت ہے جو پہلی گوائی ہے وہ لے لیجئے اس کتاب کی جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ ہیں ابو عبداللہ محمد علی سمک صاحب جنہوں نے شراطی بھی کی یہ میرے پاس فسٹ والیم ہے میرے پاس اس کی تحقیق کی ہے پیج نمبر نائنٹی فور ہے فسٹ والیم کا یہ دار کو تو بل میں سے چھپا ہوا اور حدیث جبرائیل کے اوپر گفتگو چل رہی ہے اور پھر جا کے کچھ لفظ استعمال فرماتے ہیں مشاہدہ استغراق فی بحار المکاشفہ اور یہ لفظ جو صوفی اکرام کے ہاں مستامل ہیں ان کو استعمال فرماتے ہیں اب وہ جیسے ہی لفظ استعمال فرماتے ہیں تو اس کتاب کے جو محقق صاحب ہیں حضرت صاحب کو یہ بات حضم نہیں ہوتی وہ فوراں اس کے نیچے ایک حاشیہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو لفظ ہیں مشاہدہ اور مکاشفہ یہ وہ مصطلحات ہیں جو کہ اس کتاب کے شعرے ہیں یعنی کہ جو امام طیبی ہیں یہ جگہ جگہ پر استعمال کرتے ہیں یہ تو صوفیہ کی استعمال ہاتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں اور صوفیہ کی جو حقیقی عقائد ہیں وہ ہمارے فلان فلان شیخ ہیں آپ ان کی کتاب پڑھ لیں آپ کو سمجھ آجے گا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا یعنی پہلی شہادت تو میں نے اس کتاب کے محقق صاحب کو پیش کر دی اس بچارے کو یہ بات نہیں حضم ہو پا رہی کہ یہ صوفی ہیں خود اب اس بات کا بھی میں ذرا جواب دیتا چلو کہ انہوں نے جو کہا اس کتاب کے جو محقق ہیں کہ جناب یہ مشاہدہ اور مکاشفہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ٹم ثابت نہیں ہے اور یہ جگہ جگہ صوفیہ استعمال کرتے ہیں تو حضرت صاحب یہ استلاحات ہیں یہ سن لیجئے اور لوگ جن کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ بقا فنا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہ یہ تو استلاحات گھڑی ہوئی ہیں اچھا یہ جو لفظ ہے یہ حدیث صحیح ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا یہ استلاح استعمال فرمائی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا فلان حدیث مرسل ہے معدل ہے فلان راوی مدلس ہے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہو کسی صحابی نے چلو فرمایا ہو کہ فلان حدیث ضعیف ہے یہ ساری کی ساری استلاحات جب ایک فنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کو ٹرمنالوجیز دینے کے لیے علم کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے اورگنائز کرنے کے لیے اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے استلاحات بنائی جاتی ہیں اگر کوئی آدمی حدیث صحیح حدیث حسن ضعیف یہ استلاحات بنائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی وہ تو جائز ہے پوری امت استعمال کرتی ہے اس کو ہاں لبتہ اگر کوئی یہ ٹم بنائے مشاہدہ مکاشفہ تب بڑا اطراز پیدا ہو جاتا ہے یہ سوچ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اب فرسٹ والیوم میں ہی یہ پیج نمبر 121 ہے وہاں پر شہاب الدین کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قَالَ شَيْخُنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ أبو حفظ الصحروردی قَدَّصَ اللَّهُ رُوحَهُ انتازہ کیجئے کہ کس محبت کے ساتھ آپ ان کا نام لیتے ہیں اب اس کے اندر جگہ جگہ پر تصوف کے مضامین قلب کیا ہے نفس کیا ہے روح کیا ہے اور یہ عشق کیا چیز ہے اور یہ مکاشفہ مشاہدہ مجاہدہ ذکر اذکار جگہ جگہ پر یہ ڈسکشن ملتی ہے پھر اسی طرح فرسٹ والیوم کے اندر ہی پیج نمبر 410 ہے اور اس میں آپ ذکر کرتے ہیں دوبارہ شیخ کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں قَتَبَ شَيْخُنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ قُطْبُ الزَّمَانِ لفظ سنیئے قُطْبُ الزَّمَانِ ابو حفظ عمر الصحروردی انہوں نے ایک لیٹر لکھا امام فخر الدین نازی کی طرف پھر وہ لیٹر بھی بڑا مزے کا اس کا جو ڈسکس کیا ہے تو ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ صوفیاء اقرام کا علم کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے یہ تو سارے کے سارے صوفی ہیں در حقیقت بات تو یہ ہے اب امام طیبی کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کے بعد جس کسی نے بھی کمنٹری لکھی ہے حدیث شریف کے اوپر کام کیا ہے ان کے اوپر علائے کیا ہے چاہے وہ حافظ ابن حجر اسکلانی ہی کیوں نہ ہوں جگہ جگہ پر امام طیبی کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں پھر اسی طرح والم نمبر ٹین ہے اور اس کا پیج نمبر ہے تھری ہنڈڈ ففٹی سیون اس کے اوپر آپ نے الہام کے اوپر گفتگو فرمائی ہے سنیے جی الہام پر اور یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر فائیو تھاؤزنڈ سیون ہنڈڈ فورٹی ایٹھ ہے اس کے اوپر آپ کمنٹری فرما رہے ہیں اور کمنٹری کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وحی کا راستہ جو ہے نبوت کا جو راستہ ہے یہ بند ہو چکا ہے اب رسالت کبھی دوبارہ نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر یہ معاملہ ختم ہو گیا آگے فرماتے ہیں اما باب الالہام ہا لیکن جہاں تک الہام کی بات ہے فرماتے ہیں وہ دروازہ بھی بند نہیں ہوا الہام ابھی بھی امت میں جاری ہے اور اس کے ذریعے جو پاک نفوس ہیں وہ مدد حاصل کرتے ہیں اور اس کی ضرورت رہتی ہے تاقید کے لیے تجدید کے لیے تذکیر کے لیے اب لوگوں کو رسالت سے تو مستغنی کر دیا گیا کہ اب رسالت کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے خجت تمام ہو چکی ہاں لیکن ان کو دعوت دینے کے لیے ابھی تذکیر اور تنبیغ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنے وسوسوں اور اپنی شہوات میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی حکمت کے تحت وحی کا دروازہ تو بند کر دیا لیکن الہام کا دروازہ ابھی آپ نے بند نہیں کیا الہام جاری ہے اس امت کے اندر ابھی بھی یہ دیکھئے پیج نمبر 357 ہے امام تیبی رحمت اللہ علیہ اب یہ میرے پاس اس کا والیم نمبر 11 ہے پیج نمبر 13 اور اس کے اندر ام خالد کی حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کپڑا لائیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام خالد کو بلائیے جب ام خالد تشریف لائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ عطا فرمایا وہ کپڑا وہ چادر تھی تو آپ نے فرمایا ان کو پہن لیجئے اور جب آپ نے فرمایا ہادہ سناہ یعنی حبشی زبان میں آپ نے فرمایا کہ ام خالد یہ تو بڑا اچھا ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا خوبصورت ہے آپ نے یہ فرمایا اب اس حدیث کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں وَقَدْ أَشَارَى الشَّيْخَ السَّمَدَانِي اس حدیث پاک کے اندر سے ایک نکتہ اخص کیا ہے شیخ السَّمَدَانِي شَحَابُ الدِّينَ السَّحْرَوَرْدِي قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ انہوں نے شیخ شہاب الدِّين سوروردی نے اپنی عوارف المعارف کے اندر اس کا بقیادہ ذکر کرتے ہوئے وہ کیا کہ جو صوفیاء اکرام خرقہ پہنتے ہیں وہ در حقیقت اس حدیث سے ثابت ہے اب ایک تو یہ چیز دیکھئے کہ وہ کس طرح خرقے کو ثابت کر رہے ہیں اس کی اصل کو حدیث پاک سے دوسرا شیخ شہاب الدِّين سوروردی کا کس طرح سے نام لے رہے ہیں اور ثابت کیا کر رہے ہیں اس چیز کو یہ بھی درہ دیکھی تو اب جو شخص بھی مشکات المصابیح پڑھ رہا ہے یہ در حقیقت امام طیبی رحمت اللہ علیہ کا جاری کیا ہوا فیض ہے ایک صوفی کا جو شیخ شہاب الدِّين سوروردی کا مرید تھا اب اس کا کام پڑھ رہے ہیں دن رات ان کے شگردوں نے کام کیا اور ان کے اوپر استاد نے پھر یہ شرح لکھی امام طیبی نے آپ کہتے ہیں کہ صوفی اگرام کا کانٹریبیشن کوئی نہیں ہے سبحان اللہ بھئی اگر آپ نے کتابوں کو نہیں پڑھا آپ کا علم اگر اتنا محدود ہے تو اس میں اب ہمارا کیا قصور ہے کم سے کم اتنی بڑی سٹیٹمنٹ بولنے سے پہلے دینے سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کچھ مطالعہ کر لیا کریں ایک اور امام کا اس نشست کے اندر میں حوالہ منچن کرتا ہوں بہت فیمس امام ہے ان کا نام ہے امام عبد الرعوف المناوی یہ ان کی کتابیں ہیں فیض القدیر اشراح ہے جامع صغیر کی یہ یہ دس ہزار احادیث کی اوپر کمنٹری لکھی ہے آپ نے دس ہزار احادیث جن کو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کلیکٹ کیا تھا اور بہت زیادہ ریلائیبل کمنٹری ہے امام مناوی کی ان کی قدب کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور انہوں نے بھی ہر موضوع پر تقریباً کلم اٹھایا ہے اور آپ کی جو تصانیف ہیں وہ تقریباً کل ملا کر ایک سو بیس تک ان کی عدم کا عدد پہنچتا ہے اس کے اندر فقہ کے اندر تو بے شمار کام ہے آپ نے شروحات حدیث کی اوپر بھی کام کیا پھر احادیث کی کتابوں کی اوپر آپ نے کام کیا بقاعدہ اسی طرح آپ نے تصوف کی اوپر بھی رسائل لکھے اب ان کے بارے میں یہ حدیث کے جو امام ہیں یہ ان کے اپنے صاحب زادہ نے بائیوگریفی لکھی ہے ان کی جو کہ یہ قواہ کی بدریا اب انہوں نے یہ تراجم سادات سوفیہ یہ انہوں نے بعض سوفیہ کرام کی بائیوگریفی بھی لکھی ہے یہ دیکھئے ذرا اتنا بڑا امام ہے اور لکھ کیا رہا ہے آپ کہتے ہیں سوفیہ کانٹریبیشن ہی کوئی نہیں ہے جو اتنے علم والے اتنے قدعور لوگ ہیں وہ تو ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ بتائیے آپ کی کیا کانٹریبیشن ہے ان لوگوں کی کانٹریبیشن کے وہ سوال کرنے والے آپ کی کیا کانٹریبیشن ہے دین کے اندر سوائے اس کے کہ آپ نے کنفیون پھلانی ہے اپنی بیالمی سے خود بھی گمراہ ہونا ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے ابھی تک اب امام مناوی کے شاگرد اور آپ کے جو صاحب زادے ہیں وہ کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ نے علم تصوف حاصل کیا سنیے ذرا علم تصوف حاصل کیا کہ اس سے ولی العارف شیخ عبدالوہاب الشیرانی رحمتالعالی سے اور انہی سے آپ نے ذکر کو بھی حاصل کیا کہ ان کے طریقوں کے پر چلتے تھے اور پھر فرماتے ہیں پھر آپ نے طریقہ خلوتیہ شیخ محمد ترکیہ خلوتی سے حاصل کیا اور انہوں نے آپ کو اجازت بھی دی کہ آپ بیعت کر سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر پھر آپ نے طریقہ بیرمیہ آپ نے حاصل کیا شیخ حسین المنتشوی سے اور پھر آپ نے طریقہ شازلیہ حاصل کیا شیخ منصور الغیتی سے پھر آپ نے طریقہ نقشبندیہ میں خلافت پائی شیخ سید مسعود التاشکندی سے اور دیگر بھی کہیں شیوخ سے بس یہ دیکھ لیجئے اب آپ یہ خود ایک صوفی ہیں اور ان کا حدیث کی اوپر انتہا درجہ کا کانٹریبیشن ہے کہ کوئی آدمی ان کو اگنور نہیں کر سکتا ان کے کام کو ریلائے کیا جاتا ہے ان کے کام کی اوپر اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ صوفیہ کا کوئی کانٹریبیشن ہی نہیں ہے ابھی صرف میں نے یہ دو کتابیں انٹریڈیوز کروائی ہیں ورنہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ صوفی تھے یہ سب کے سب میں جیسے کہ میں نے پہلے ایک جملہ بولا کہ داریکٹلی یا انڈاریکٹلی یہ صوفیہ کے ساتھ انوالو تھے ہاں بعضوں کی زندگی کی اوپر قال تاری ہوتا ہے تو وہ تصانیف میں اپنا ٹائم سرف کر دیتے ہیں بعضوں کی اوپر حال تاری زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں کی طرف نہیں آتے وہ پھر ذکر اسکار اور مشاہدے اور مجاہدات اور وہ اس پشرب کے طرف چلے جاتے ہیں ہاں لیکن بارحال دونوں ہی صوفیہ کے طریقے کی اوپر ہوتے ہیں اب ان کی جو کتاب ہے یہ قواہ کی بددریہ اس کے اوپر بھی آپ نے کرامات کے اوپر گفتگو فرمائی ہے شروع میں ہی بالکل گفتگو فرمائی ہے اور وہ کرامت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان انڈیا کے بنائے لوگوں کی چیز ہے کہ غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مرگی کو جو زندہ فرمایا جناب آپ نے وہ بھی منشن کی ہے اس کے اندر اس کتاب کے اندر اس کے اوپر بعد میں ڈسکشن کریں گے کہ کرامت حقیقت اس کی کیا ہے اور کیا کیا معاملات ہیں پس بتانے کا مقصر یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں اب ذرا دوبارہ میں آپ کو آپ کا جملہ یاد کراتا ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ اکرام نے علم میں قرآن اور حدیث کے علوم میں کبھی کوئی کانٹریبیشن نہیں کی آپ کی سے کیا مراد ہے آج جو بات کریں گے بڑا انٹرسٹنگ حوالہ ہے لوگ اکثر اس کتاب کو تو جانتے ہیں لیکن کتاب والے کو نہیں جانتے اور آج جو میں کتاب پیش کر رہا ہوں یہ ہے امام حاکم نشاپوری کی امام بہکی کے جو استادوں میں سے ہیں بڑی مشہور کتاب ہے یہ بہت مشہور ایڈیشن ہے اس کتاب کا جو کہ پبلشٹ ہے یہ ٹرانسلیٹڈ ہے اردو میں نیٹ کے اوپر بھی یہی ایڈیشن اس کا آویلیبل ہے تو میں جو بھی حوالہ دوں گا آپ خود کھول کے پڑھ لیجئے گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ امام حاکم نشاپوری جو کہ حدیث کے امام ہیں آپ کیا فرماتے ہیں تصفوف اور صوف اکرام کے بارے میں سب سے پہلا حوالہ اس میں منشن کرتے ہیں پہلی جلد ہے پیج نمبر ہے جو میرے پاس نسخائص کا ہے اس کا پیج نمبر ہے سکسٹی فور اور حدیث نمبر سیونٹی سکس حدہ سنا ابو بکر ابن اسحاق الفقی انبعنا بشر بن موسیٰ حدہ سنا سعید بن منصور حدہ سنا خلف بن خلیفہ ان حمید الاعرج ان عبداللہ بن حارس ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث پاک ہے اور اس میں حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم کلم اللہ موسیٰ کان علیہ جبت صوف وسراویل صوف وکمت صوف وکساء صوف الہ آخر الحدیث حدیث پاک کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اس دن موسیٰ علیہ السلام نے صوف اس کو اون کہتے ہیں اونی لباس پہنا ہوا تھا آپ کا جببہ مبارک بھی اون کا تھا صوف کا تھا آپ کی چادر بھی اون کی تھی اور اس کے پھر آپ نے چمڑے کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے تھے اب یہ جو لفظ نکلا ہے تصوف یا صوفی صوف اکرام کو صوفی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ صوف کا کپڑا پہنا کرتے تھے اون اونی چادر اڑتے تھے اون کا لباس پہنتے تھے اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا ہے ایک اس کا معنی یہ بھی ہے اور وہ اس حدیث پاک سے بھی اس کو اخص کرتے ہیں اور اس طرح اور بھی کئی ایسی حدیث ہیں جس کے اندر نیک بندوں کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کے اور ان کے جب لباس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صوف کا لباس پہنتے تھے اب بات تو یہ تھی کہ چلو ٹھیک ہے حدیث پاک حدیث پاک بیان کر دی امام حاکم چلے جاتے امام حاکم نے ایک کمنٹ کیا ہے اس حدیث پاک کے اوپر وہ ذرا سنیں امام فرماتے ہیں کہ تصوف کے حوالے سے یعنی جو لفظ تصوف ڈیرائیف کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ حدیث بہت عظیم الشان ہے لیجئے امام حاکم نے شاپوری تصوف لفظ تصوف کو ڈیرائیف کر رہے ہیں وہ اس حدیث پاک سے اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ بڑی کمال کی حدیث پاک ہے اگر آپ لفظ تصوف کو ڈیرائیف کرنا چاہیں تو ایک حوالہ اس کا یہ ہو گیا اب مستدرک کے والم نمبر فور کی طرف چلتے ہیں چوتھی جلت ہے اور اس کا پیر نمبر سکسٹی سیمن حدیث نمبر ہے فور تھاؤزنڈ ٹو ہنڈر نائنٹی ٹو جو اردو کے اندر جو پبلشت ہے اس کے اندر اور کئی صفحات کے اوپر امام حاکم نے شاپوری نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے ذرا ساری خود بھی پڑھ لیجئے گا اس کو میں براہ اس میں سے چند ایک پورشنز منشن کرتا ہوں امام نشاپوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیوں سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں ایک روایت لے کر آتے ہیں اصحاب صفحہ کے بارے میں اور فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ستر تھے ان کی تعداد ستر تھی اور ان کے پاس باعث زینت کوئی چیز نہیں تھی یہ بیان کرنے کے بعد اب امام حاکم نشاپوری کمنٹ کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کے میار کے مطابق صحیح ہے ہاں مگر آپ نے ان کی تخریج نہیں کی اور آگے سنی آپ فرماتے ہیں اہلِ صفحہ کے متعلق وارد ان احادیث میں میں نے غور کیا تو اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پرہیزگار اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے والا پایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہی فقر و فاقع اور وہی مسکنت اور عبادت الہی کے لئے گریہ وزاری اطاف فرمائی اور دنیا کو اہلِ دنیا کے سپورت کر دینے کا وہی جذبہ اطاف فرمایا جو اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاف فرمایا تھا اور آگے سنیے امام حاکم نے شاپوری کا کمنٹ سنیے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہر زمانے میں صوفیہ کہلائے یعنی امام حاکم نے شاپوری صوفیہ کی اصل کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے سے ٹریس کر رہے ہیں ان کے مطابق اہلِ صوفیہ پہلے صوفی ہیں جہاں سے یہ کام شروع ہوا جی ہاں اب کہیں ذرا بیدت ہے کہیں ذرا کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر زمانے میں صوفیہ کہلائے اور جو آدمی بھی ان کے طریقے کار کی اوپر عمل پیرا ہو کر تر کے دنیا پر صبر اختیار کرے اور فاقہ مستی کے ساتھ لگاؤ قائم کرے اور اہلِ دنیا سے سوال کو تر کرے تو ہر زمانے میں ایسے لوگ اہلِ صوفیہ ہی کے پیروکار کہلائیں گے اور ان کی ایکوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے پر بروسہ کرنے والے قرار پائیں گے حدیث نمبر 4292 خود پڑھنے ذرا کھول کے اب اگلی حدیث جو ہے جو آپ نے بیان کی وہ بھی ذرا ایڈ کر لیتے ہیں ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہوں کہ ترجمہ میں سند ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی ذرا سند بھی پڑھ لیجئے اس کی کہاں سے شروع ہوتی ہے امام فرماتے ہیں ایک حدیث بیان کر رہے ہیں اپنے استاد سے اور اپنے استاد کا نام اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی اپنے زمانے کے بہت بڑے تصوف کے شیخ نے اور ان کا نام لیتے ہیں ابو محمد جعفر بن محمد بن نصیر الخلدی اور پھر آگے مکمل حدیث پاک بیان فرماتے ہیں اور حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت سحال بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبوس فرمایا تو اس وقت زمانے میں سات قسم کے لوگ موجود تھے بادشاہ کھیتوں میں کام کرنے والے مزارے جانوروں وغیرہ کو پالنے والے تاجر کاریگار مزدور اور ضعیف اور فقارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی اپنی موجودہ حقیقت بدلنے کا حکم نہیں دیا البتہ ان سب کو اپنی اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے علم یقین تقویٰ اور توقل اللہ کا حکم دیا تو حضرت سحال فرماتے ہیں کہ ایک مقلمان آدمی کو یوں کہنا چاہیے کہ جب میں یہ جانتا ہوں کہ میں صرف تیرہ بندہ ہوں تو میرے لئے یہ مناسب نہیں کہ تیرے سوا کسی اور سے امیدیں لگاؤں اور جب تُو نے میری تخلیق کی ہے اور مجھے اپنا بندہ بنایا ہے تو میرے لئے یہ بھی مناسب نہیں کہ میں تیرے بارے میں یہ وہم کروں کہ تُو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے گا یا تُو میرے معاملات کو اپنے سوا کسی اور کے سپورد کر دے گا بات ختم ہوئی اب چاہیے تو یہ تھا کہ امام حاکمی آنپر معاملہ ختم کر دیتے لیکن نہیں آپ نے اس کے اوپر ایک کمنٹ فرمایا امام فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر گروہوں میں اس جماعت کو جن اصاف کے ساتھ خاص کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی وہ صفات بیان کر دی ہیں اور آگے آپ فرماتے ہیں سنیں جملہ پس جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں اس پر تصوف کا اطلاق کرنا درست ہوگا سبحان اللہ جی امام حاکم نشا پوری صاف سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صوفی ہیں ورنہ اتنی لینٹ میں کیوں جاتے ان سب کا دفاع کرتے ہوئے ایسی کیوں بات کرتے پھر آگے آپ نے ایک طویل حدیث پاک بیان کی ہے اور وہ بھی بڑی اہم ہے اور اس کے اند پر بڑا خاص ایک کمنٹ چھوڑا ہے جو ہم سب کے لیے ہے اور اللہ کرے کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم لوگ اپنی زبانوں پر کنٹرول کریں صوفیہ کے اوپر کلام کرنے سے پہلے کچھ سوچیں اب یہ سنیں ذرا یہ حدیث نمبر پڑھ رہا ہوں 4294 طویل حدیث ہے لیکن اس کا مضمون بہت پیارا ہے تو پڑھتے ہیں اس کو حضرت عیاز بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرشتوں نے جو مجھے بتایا ہے اس کے مطابق میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں سنیں بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسط پر خوش ہوتے ہیں اور تنہائی میں اپنے رب کے عذاب کی شدت کے خوف سے روتے ہیں صبح و شام پکیزہ گھروں یعنی مساجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ رغبت اور خوف سے اس کو پکارتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اس کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں ابتدا اور انتہا میں اپنے دلوں کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ لوگوں پر بوجھ نہیں بنتے بلکہ وہ اپنا بوجھ بلکہ وہ اپنا بوجھ اپنے ہی اوپر ڈال کر رکھتے ہیں زمین پر چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ ننگے پہنچ چلتے ہیں اتمنان کے ساتھ چلتے ہیں وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں وہ سیدھا کپڑے پہنتے ہیں سنیں لفظ وہ سیدھا کپڑے پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ملائکہ نگہبان حاضر رہتے ہیں ان کے اردگیت ملائکہ گھومتے ہیں وہ حفاظت کرنے والی نگاہوں میں ہوتے ہیں وہ اپنی فراست سے بندوں کو پہچان لیتے ہیں اور بلاد میں غور و فکر کرتے ہیں یعنی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کی ارواح تو دنیا میں ہوتی ہیں مگر ان کے دل آخرت کی یاد میں لگے ہوتے ہیں ان کی خواہش صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنی قبروں کے لیے سمان تیار کر لیں اپنے راستے کی تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار کر لیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی صورت ابراہیم آیت نمبر 14 ہے اس کی یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے یہ ساری ساری صفات کو ذرا جمع کر لیں مجھے بتائیں کہ اہل اسلام میں صوفیہ اکرام کے علاوہ یہ کس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کس میں اس طرح کی صفات پائی جاتی ہیں اگر آپ طبقات صوفیہ کو پڑھئے جو صوفیہ اکرام کے بعد لکھی بھی کتابیں ہیں اس سے زیادہ آپ یہ چیز آپ کو کہیں ملے گی نہیں سوائے صوفیہ اکرام کے اندر جس عالم کا تعلق جس فقیح کا جس محدث کا تعلق صوفیہ اکرام کے ساتھ ہو گیا جو جڑ گیا وہ ان کوالٹس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد آپ سنیئے امام حاکم کیا فرماتے ہیں امام حاکم فرماتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے زمانے کے جن متصوفہ اب یہ لفظ سنیئے کہ متصوف متصوف وہ ہوتا ہے جو تصوف کا دعویٰ کرے اب وہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھٹا بھی ہو سکتا ہے دعویٰ اس کو صوفی نہیں کہا جاتا صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے دعویٰ میں سچا ہو جاتا اس کو صوفی کہتے ہیں تو امام حاکم فرماتے ہیں یہ خاص اسطلاح ہے صوفیہ کرام کی جو حاکمی در استعمال فرما رہے ہیں کہتے ہیں ہمارے زمانے کے جن متصوفہ یعنی تصوف کے دعوے داروں کا ان اصاف پر عمل ہے جو حدیث پاک میں بیان ہوئے ان کو خوشخبری ہو کیونکہ وہ گزشتہ اہلِ صفحہ لوگوں کی حقیقی پیروکار ہیں اور صوفیہ مسلمانوں کی ایک جماعت کا نام ہے اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ان میں اچھے بھی ہیں اور ان میں برے بھی ہیں یعنی ان میں اریجنل صوفیہ بھی موجود ہیں اور جس طرح آخر کے زمانے میں بھی فیک بہت سے گوم رہے ہیں دو نمبر پیر بہت ہوتے ہیں دو نمبر صوفی بہت ہوتے ہیں کہتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں ان میں ایسے بھی ہیں ہاں لیکن کہتے ہیں کہ اصل بات وہ نہیں جو عوام الناس سمجھتے ہیں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب کے سب ایک جیسے ہیں یہ سارے پیر ہی دو نمبر ہیں سب کے سب ولی ہی ایسے ہیں یہ امام حاکم نشاپوری آپ کے اس فاسد خیال کو ایک ہزار سال پہلے رد کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ اصل بات وہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں اگر پہلے طبقے کے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان صوفیہ اکرام کے قرب کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو ان کے متعلق عیب جوئی سے یہ باز آ جائیں اس کے بعد پھر انہوں نے اصحاب سفہ کے نام گنوائے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہتے تھے اور سفہ اکرام جن کے ساتھ اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں جن سے اپنے علم کو اخذ کرتے ہیں چند ایک میں نام لیتا ہوں برکت کے لیے ان میں مشہور نام ہے یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیوں کے بائی زید بن خطاب رضی اللہ تعالیوں بھی اس کے اندر شامل ہیں یہ تھا امام حاکم نشاپوری کی مستدرک سے کلام میں مزید کوئی بات نہیں کرتا اب خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ صوفیہ کا کوئی کونٹریبوشن ہے یا نہیں ہے اس کفتگو کا بھی مزید آگے جاری رکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج کی نشست میں ہم اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے کہ صحیح بخاری جو ہم تک آج کے دور میں پہنچی ہے یہ اپنی آلہ ترین سند کے ساتھ در حقیقت صوفیہ اکرام نے ہی روایت کی ہے اور اس کی سند میں کئی صوفیہ اکرام بھرے ہوئے ہیں ان میں سے ہم چند ایک کا ذکر کریں گے اب چلیئے جی یہ میرے پاس کتاب ہے فتح الباری مشہور کتاب ہے اس کی ایک سی انٹرڈکشن کی ضرورت نہیں ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی شرح ہے صحیح بخاری کے اوپر اس کے بالکل بیگننگ میں ہی اپنے مقدمہ میں ہی آپ نے اپنی اسناد کا ذکر کیا ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک جاتی ہیں اور اسی طرح امام نبوی نے بھی ذکر فرمایا اپنی اسناد کا پھر امام بدر الدین اینی الغرز کے آج کے دن تک شیوخ اپنی سند سناتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک تو ہم گفتگو کریں گے کہ امام بخاری تک ہماری جو سنت جاتی ہے اس میں دیکھیں گے کون کون سے لوگ شامل ہیں اب یہ چیز یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے یہ کتاب صحیح بخاری جو روایت ہوئی ہے یہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری رحمت اللہ علیہ سب سے زیادہ اوثنٹک کوپی ان کی مانی جاتی ہے اور انہی کی کتاب پڑھی جاتی ہے الفربری کی یہ دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے جن کا ابن حجر نے بھی ذکر کیا ابراہیم بن میکل ابو اسحاق النصفی کا یہ دونوں شاگرد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بات تو ہم کریں گے در حقیقت الفربری کی وہاں سے بات کو شروع کریں گے لیکن یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو امام بخاری کے شاگرد ہیں جو کہ خود راویان سحی بخاری میں سے ہیں ابراہیم بن میکل ان کا نام ہے بھئی یہ حنفی تھے طبقات الحنفیہ کے اندر آئیمان ان کا ذکر کیا ہے یہ حنفی امام تھے جو صحیح بخاری کو روایت کر رہے ہیں اب امام الفربری رحمت اللہ علیہ سے کئی لوگوں نے بخاری شریف کا سما کیا ہے اب امام فربری یاد رکھیے گا اس کو نہیں بولنا کہ یہ بخاری کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں جنہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری لی اب وہ آگے روایت کر رہے ہیں کئی شاگردوں کو ان میں سے ہم چند ایک کا نام لیں گے مثلا چار کا ہم ذکر کرتے ہیں ایک ہے ابو اسحاق احمد المستاملی ایک ہے ابو زید محمد بن احمد المروزی ایک ہے ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی اور ایک ابو حیسم محمد بن مکی الکشمیہنی اب اس کے اندر جو دوسرا نام میں نے لیا ابو زید محمد بن احمد المروزی کا ان سے آگے روایت کیا ہے صحیح بخاری کو امام ابو نعیم اسبہانی نے امام ابو نعیم اسبہانی یہ سند ساری حافظ ابن حجر نہیں لکھی ہیں میں وہیں سے بتا رہا ہوں آپ کو تو یعنی امام ابو نعیم اسبہانی کی سند یہ ہوئی کہ ابو نعیم اسبہانی اس کو روایت کرتے ہیں امام المروزی سے وہ الفربری سے اور وہ ڈائٹلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اب امام اسبہانی کون ہے جو صحیح بخاری کے راوی ہیں اس کے پر گفتگو کر لیتے ہیں ابو نعیم اسبہانی جو علم الحدیث سے جو لوگ واقف ہیں ان کے لیے کوئی ایک کوئی ڈکا چھپا نام نہیں ہے ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ہلیت الاولیاء چلیے ہلیت الاولیاء آپ کی کتاب ہے صوفی آدمی ہے یہ میرے پاس امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی سیر و علام نبالہ میں وہاں سے ان کی بیوگرافی کو ریڈ کرتا ہوں چند ایک پوائنٹس اس کا والیو نمبر ٹین ہے سیر و علام نبالہ کا اور ترجمہ ہے فور تھوزنڈ ون ہنڈڈ نائنٹی فور یہ انٹری ہے اور ابو نعیم المہرانی کے نام سے آپ فرماتے ہیں ان کا اسم اگرامی احمد بن عبداللہ بن احمد بن اسحاق بن موسیٰ بن مہران الامام الحافظ السقہ العلامہ شیخ الاسلام ابو نعیم المہرانی الاسبہانی السوفی صاحب حلیت الاولیاء یعنی یہ جو صاحب حلیت الاولیاء کے جو آثر ہیں اور اسی کے اندر آپ ذکر کرتے ہیں کہ امام ابو محمد السمرقندی نے فرمایا اب انہی اسی بیوگرافی میں بھی چل رہا ہے آگے کہتے ہیں کہ میں نے امام خطیب بغدادی سے یہ سنا انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو حفاظ صرف دو لوگ ہیں دو لوگ ہیں جن کے اوپر میں حفظ کا اطلاق کرتا ہوں ایک ہے امام ابو نعیم اسبہانی اور ایک ہے امام ابو حازم یہ دیکھیں یعنی یہ بڑے آئیم اکرام میں سے ہیں جن سے ہم تک آس صحیح بخاری پہنچتی ہے اب ان کے بارے میں امام ابو نعیم کے بارے میں امام تاج الدین السب کی رحمت اللہ لے طبقات الشافیہ میں فرماتے ہیں ان کے طبقات القبرہ جو ہے والم نمبر فور ہے پیش نمبر ایٹین اور انٹری نمبر ٹو ہنڈر ففٹی فور ہے اس کی آپ ان کا اسم اگرامی لکھ کر فرماتے ہیں ابو نعیم الاسبہانی السوفی الجامع بین الفقہ والتصوف یہ وہ آدمی ہیں جن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فقہ اور تصوف کو جمع فرمایا والنہایتی فی الحفظی والضبط اور حافظے میں اور ضبط میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کمال دیا تھا چلیے اب بخاری شریف کے ایک راوی ہو گئے جو کہ صوفی ہیں جس کو روایت کر رہے ہیں اب امام فربری رحمت اللہ کے تین شگردوں میں سے جن کا بھی چار کا ذکر کیا ان میں سے تین شگردوں سے ایک اور امام ہے امام ابو ذر عبد الحروی ان کا اسم اگرامی ہے عبد بن احمد الحروی بعضوں نے عبداللہ لکھا ہے لیکن عبداللہ غلط ہے عبد آپ کا اسم اگرامی تھا عبد بن احمد الحروی جو کہ ابو ذر کے نام سے مشہور ہیں راویان بخاری میں سے امام ابو ذر نے امام فربری کے تین شگردوں سے بخاری شریف کا سما کیا اور امام فربری نے ڈریکٹلی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے حدیث پاک کا سما کیا امام ابو ذر کی روایت سے متعلق حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اپنے مقدمہ میں ہی کہ یہ اتقن الروایات عندنا وہی روایت ابو ذر عن مشائق السلاسہ کہ ہمارے نزدیک جو بخاری شریف کی موسٹ اوثنٹک موسٹ پرفیکٹ روایت ہے جو کہ پرزرف ہو کے ہمارے زمانے تک پہنچی ہے وہ ابو ذر کے طریق سے آتی ہے ابو ذر کے طریق سے آتی ہے یہ حافظ ابن حجر خود لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں اب یہ ابو ذر کون ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے سب سے پہلے میں یہاں پر امام زہبی کو کوٹ کرتا ہوں اب یہ انٹری ہے وولم نمبر ٹین سے ہی اور انٹری نمبر فور تھاؤزنٹ ٹو ہنڈر سکسٹی تھری ابو ذر الحربی کا شپٹر ہے آپ فرماتے ہیں الحافظ الامام المجوود العلامہ شیخ الحرم پورا اس میں گرامی ذکر کرنے کے بعد المالکی الحربی یہ سارا ذکر کر دیا آپ نے اور اس کے بعد آگے آپ ایک جگہ جا کے لکھتے ہیں کہ عبدالغافر بن اسماعیل فی طریقین سپور عبدالغافر بن اسماعیل نے طریقین سپور میں اس کو لکھا ہے کہ کان ابو ذر ابو ذر جو تھے یہ زاہد تھے ورہ کے امام تھے ورہ میں عالم تھے سخی تھے وصارا من قباری مشیخت الحرم اور ان کو حرم پاک کے بڑے شیوخ میں شمار کیا جاتا تھا مشارن الیہی فی التصوف چلیے یعنی تصوف میں آپ سے رجوع کیا جاتا تھا اور آپ نے جو ہے پھر صحیحین کی اوپر کام بھی کیا اور آپ کی سنت جو تھی وہ سب سے عالی سنت تھی یعنی یہ خود صوفی ہیں اب امام ایک اور حوالہ لیجی اس کے ساتھ امام تقی الدین ابو اسحاق ابراہیم بن محمد العراقی السریفینی الحمبلی کا 641 ہجری میں آپ کا وصال ہو آپ کی کتاب المنتخب من کتاب السیاق لطاریخ اس میں آپ فرماتے ہیں اس کا پی نمبر 438 ہے اور انٹری نمبر 1361 ہے آپ فرماتے ہیں عبد بن احمد بن محمد بن عبداللہ الحروی الحافظ ابو ذر معروف مشہور من اہل الحدیث محادیثین میں بڑے مشہور ہیں صوفی مالکی صوفی المشرب ہیں مالکی المذہب ہیں من المجاورین ابی مکہ یہ مکہ پاک کے خدام میں سے حرم پاک حرمین شریف ان کے بڑے شیوخ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے مشہور ان الیہی فی تصبف بھئی جو بخاری شریف کی موسٹ اوثنٹک روایت حافظ حجر رحمت اللہ کے مطابق ہمارے زمانے تک آتی ہے وہ ایک صوفی کے طریق سے آتی ہے آج صوفی اکرام کا علم ہے در حقیقت جو پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے یہ بخاری شریف صوفی اکرام کے توسط سے ان کے وسیلے سے ان کی ایفٹ سے پھیلی ہیں آج آپ اترازات کرتے ہیں صوفی اکرام کی اوپر انہی کا علم پڑتے ہیں انہی کے کندوں پر کھڑے ہوتے ہیں پھر انہی کی روایت کردہ کتاب پکڑ حقیقی عقیدہ ان کا حقیقی ویو کیا ہے اب یہ بھی زہبی کو اس لئے شامل کیا میں اور کتاب بھی شامل کر سکتا تھا تاکہ پتا چل جائے کہ زہبی سے بات کو منشن کر رہے ہیں جب وہ ان کا نام لے رہے ہیں یہ تو بدت ہے جو سب لوگ کر رہے ہیں بلکہ تاریف امام فربری جو کہ امام بخاری کے شگرد ہیں امام فربری نے اس کو ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخصی کو روایت کیا ان کو یہ صحیح بخاری دی اور انہوں نے آگے صحیح بخاری کو روایت کیا امام ابو زر کو بھی اور امام ابو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن المظفر الدعودی کو بھی یہ الدعودی کے نام سے مشہور ہیں شروحات کے اندر اور بخاری شریف کو جب authenticate کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ان کا نام آتا ہے تو بسیکلی یہ دو واسطوں سے امام بخاری رحمت اللہ کی صحیح کے حامل ہیں اب ان کے بارے میں دیکھئے امام زہبی رحمت اللہ کی آپ فرماتے ہیں سیر علام نبال کے اندر یہ ولم نمبر 11 ہے اور اس کی انٹری نمبر ہے 4459 الدعودی آپ فرماتے ہیں آپ کا اسم اگرامی لیتے ہیں کہ پورا اسم اگرامی منشن کر کے آگے ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کا سماہ کیا اور اس کو انہوں نے امام السرخصی سے حاصل کیا سب چیزیں نکل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابو سعاد السمعانی رحمت اللہ وہ ان کے بارے میں کچھ ذکر کرتے ہیں ان کے تقوی کے بارے میں گفتو کرتے ہیں کہتے ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ یہ اس قابل تھے کہ ان سے تبرک حاصل کیا جاتا اور آگے خود ہی لکھتے ہیں اس کے آگے جا کر کہ آپ نے امام ابو علی الدقاق رحمت اللہ ان کی صحبت اختیار کی ابو علی الدقاق کون ہیں یہ صوفی عارف آدمی ہیں یہ امام کشری جو رسالہ کشریہ والے امام ہیں ان کے ڈائریکٹ استاد ہیں ابو علی الدقاق یہ صوفی ہیں ان کی صحبت اختیار کی اور امام ابو عبد الرحمن السلم ان کی صحبت میں آپ رہا کرتے تھے امام دعوودی یہ صحی بخاری کے راوی ہیں اور صوفی اکرام کی مجالی میں بیٹھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ان لوگوں کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں نے علم کی کوئی حدمت نہیں کی خدا کے بندو آج جو تمہارے ہاتھ میں صحی بخاری ہے بخاری انٹری نمبر 5264 ابو الوقت کے نام سے حافظہ بھی فرماتے ہیں اور الہ آخر ایک لمبا نام آپ کا ذکر فرماتے ہیں پھر ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے جمال دین ابو الحسن عبد الرحمن الدعوودی سے صحیح کا سما کیا اور ان کے بارے میں امام زہب ایک جملہ لکھتے ہیں سیر اعلام نبال کے اندر سنیے جی جملہ کیا ہے آپ کے استادوں کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ شیخ الاسلام ابو اسماعیل الانصار رحمت اللہ علیہ آپ ان کی صحبت میں رہے اور فرماتے ہیں وکان من مریدی اب شیخ الاسلام ابو اسماعیل الہروی رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے یہ حافظہ بھی کا جملہ سنی آج کہتے ہیں بھی پیری مریدی کو جو ہے یہ بدت قرار دینا یہ لیجئے بخاری شریف کے راوی ہیں جن کے ذریعے آج ہم تک پہنچی ہے بخاری شریف وہ خود مرید ہیں شیخ الاسلام ابو اسماعیل الہروی الانساری رحمت اللہ کے پھر کئی ایمان نے ذکر کیا کہ آپ ایک لمبے عرصے تک شیخ الاسلام کی حدمت میں رہے اور درح حقیقت یہاں تک یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ آپ کا اسم گرامی آپ کے والد صاحب نے اور ان کی کنیت ابو الوقت رکھی اور آپ نے ان کو فرمایا کہ اصوفی ابن وقت کہ صوفی در حقیقت اپنے وقت کا یعنی پریزنٹ کا بچہ ہوتا ہے پریزنٹ کا بیٹا ہوتا ہے یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے پریزنٹ میں کرتا ہے ایک صوفیہ کے بڑے مشہور جملہ ہے کہ صوفی ابن الوقت تمام کتب حدیث کے اندر شروعات کے لئے لکھی گئی ہے وہ ابو الوقت لکھی گئی ہے یہاں تک کہ حافظ زہابی نے بھی آپ کا اسم اگرامی ابو الوقت لکھا اب امام خطیب بغدادی سے ایک حوالہ میں ایڈ کرتا چلوں اس کے اندر خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں فرماتے ہیں وولم نمبر ٹونٹی ون ہے پیج نمبر ون ہنڈر تھرٹین ہے اور انٹری نمبر بن زیرو فائیو جہاں پر عبدالاول بھی نیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں آگے ان کی بیوگرافی میں لکھتے ہے وَقَانَ شَيْخًا صَدُوقًا أمِينًا کہ شیخ سچے آدمی تھے امین آدمی تھے امان الدر آدمی تھے مِن مَشَائِخِ الْمُتَصَوِّفِينَ وَمَحَاسِنِ کہ آپ صوفیاء اکرام کے مشایخ میں سے ہیں بڑے صوفیاء اکرام سے آپ کا تعلق ہے آپ اس گروہ سے ہیں یہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ بغداد سے اس کا ذکر آ گیا اب آپ پر سلتے ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ کی سیر والامی نبالا میں ہی اب بڑی خاص چیزیں یاد رکھیے گا یہ چھوٹے بچے تھے جب انہوں نے ان کے والد صاحب نے ان کو ٹریول کروایا پوری دنیا میں حدیث پاک کے سما کے لئے اور بڑی خاص تربیت کی اور ان کے والد صاحب جو تھے یہ سوار نہیں ہوتے تھے سواری کی اوپر جب یہ حدیث پاک کہیں سننے کے لئے جاتے تھے دور دور ملکوں کے اندر بلکہ یہ پیدل چل کے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے احترام میں یہ حال تھا اور اس انوارمنٹ میں ابو الوقت کی تربیت ہوئی اس لئے یہ آپ کثیر المشائخ تھے آپ کے بے شمار مشائخ ہیں اور آپ سے جن لوگوں نے صحیح بخاری لی ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کا حال یہ تھا یہ بڑی خاص یہ سنی ہے کہ جب آپ کا بھی سال مبارک ہوا اس کو حافظ امام زہبی رحمت اللہ علیہ ہی لکھتے ہیں کہ آپ کی نماز جنازہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے جی صوفیہ اکرام کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب بدعات ہیں جو چل رہی ہیں بھئی صحیح بخاری تو صوفیہ اکرام کے توسط سے پہنچی ہے اب آگے سنیے امام ابن حجر اسقلانی نے ایک اور سنت کا ذکر کیا ہے جنہوں نے خود اپنی فتح الباری کے شروع میں ہی کہ امام ابو الوقت سے اس بخاری کو لیا کئی لوگوں نے لیا اور ان کے اندر ایک نام آتا ہے ابن روزبا کا امام ابن روزبا یہ والم نمبر تھرٹین ہے سیرو علام نبالہ کا اور انٹری نمبر فائیو تھاؤزنڈ نائن ہنڈر فورٹی ایٹ یہ ابو الوقت کے شاگرد ہیں اور حافظ ابن حجر نے ان کی سنت سے بخاری شریف کو نقل کیا ہے اب ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نام سنی ذرا اور آگے آپ ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری کا سما کیا اور دیگر کتب کا سما کیا شیخ ابو الوقت سے اب وہ لوگ جو تصوف کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ صوفی اکرام کے کوئی کنٹریبوشن نہیں ہے شرم کرنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے بھی اس طرح کے جملے بولنے سے پہلے کچھ پڑھ لینا چاہیے کچھ دیکھ لینا چاہیے کچھ کتابیں پڑھ لیں پھر اپنی اپینینز کو بنائیں لوگوں سے پھر کلام کریں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں دانشور بن جائیں ایک ہی رات میں ہم محدث بھی بن جائیں اور فقیح اعظم بھی بن جائیں اور امام اعظم بھی بن جائیں اور شیخ الاسلام بھی بن جائیں ایسا تو نہیں ہوتا ان لوگوں نے عمر اگزار دی ہیں تب جا کر یہ اس طرح کی چیزوں کو لکھتے ہیں ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو ڈیویلپ کرنے میں ہم چاہتے ہیں کہ بس سستا کام ہو جائے گوگل کریں دو تین چیزیں پتہ چل جائیں اور ہم گوگل کرے کہتے ہیں فلاں بھی بدتی ہے فلاں بھی بدتی ہے اور وہ حضرات جو دن رات تصفوف پر تان کرتے ہیں اور بخاری شریف کا نام لیتے ہیں ان کے لئے لمحہ فکریہ ہے بخاری کے بعد جو دوسری صحیح ترین کتاب ہے صحیح مسلم اس کی آسانیت کو دیکھتے ہیں میرے پاس شرح ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی صحیح مسلم کے اوپر اور بالکل ابتدا میں ہی آپ نے آسانیت کا ذکر فرمایا ہے جو کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر امام مسلم تک جاتی ہیں تو امام نووی فرماتے ہیں کہ انہوں نے صحیح مسلم کی سند لی اس کی قرات کی امام ابو اسحاق ابراہیم بن ابی حفظ الواستی کے سامنے ان سے اجازت لی اور وہ اس کو روایت کرتے ہیں امام ابو الفتح منصور بالعبد المنعم الفراوی سے اور وہ روایت کرتے ہیں الامام فقیح الحرمین ابو عبداللہ محمد بن الفضل الفراوی سے وہ روایت کرتے ہیں اس کو ابو الحسین عبدالغافر الفارسی سے وہ ابو احمد محمد بن عیسیٰ الجلودی سے وہ اس کو ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن صفیان الفقی سے اور وہ اس کتاب کو روایت کرتے ہیں امام مسلم سے اب ہم اس سنت کا جائزہ لیتے ہیں جو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنت بیان فرمائی ہے امام مسلم تک اس کا معاملہ کیا ہے اب بات کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا نام ہے یہاں پر امام مسلم سے جو روایت لیتے ہیں اس کتاب کو امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن صفیان الفقی ان کا معاملہ کیا ہے یہ دیکھیں یہ سیرو علام نبالا ہے وولم نمبر نائن اور انٹری نمبر ہے 2884 ابن صفیان اس نام سے انٹری ہے اور امام ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کا ذکر فرما کر امام زہبی فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت جو ابن صفیان ہے یہ حضرت ایوب بن حسن اززاہد الحنفی کے شاگردوں میں سے ہیں تو پہلی چیز تو یہ سمجھے کہ جو پہلا راوی ہے یہ ایک صوفی کا شاگرد ہے اس کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے پہلی چیز دوسرے یہ حنفی المذہب تھے یہ امام اور ایوب بن حسن کے بارے میں امام حاکم نشاپوری وغیرہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ آپ صاحبے کرامت آدمی تھے اور اس کے اوپر پھر امام زہبی نے اس کی تصریف فرمائی کہ آپ آئیمہ حدیث میں سے ہیں ابن صفیان اور آپ نے صحیح کا سماع فرمایا ڈائریکلی امام مسلم رحمت اللہ علیہ سے انہی کی بائیوگرافی میں آگے لکھتے ہیں آپ کہ ابن شویب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشایخ میں سے ابن صفیان سے زیادہ نہ کوئی عبادت گزار تھا اور نہ ہی کوئی زاہد تھا ایک پھر آگے محمد بن یزید العدل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابن صفیان مجاب الدعویٰ تھے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور امام حاکم ہی فرماتے ہیں کہ کہ آپ عبادت اور ریاضت میں کثیر مجاہدہ کرنے والے آدمی تھے مشتہد تھے عبادات میں اور آپ کے بارے میں ہی امام تقی الدین الغزی طبقات سنیہ فی تراجم الحنفیہ میں فرماتے ہیں آپ کا اسم اگرامی لے کر کہ ابراہیم بن محمد بن صفیان ابو اسحاق انیسہ پوری الفقیح الزاہد اور ساتھ آپ اس کا ذکر یہ کرتے ہیں کہ آپ حنفی المذہب تھے اب جو اس میں دوسرا اسم اگرامی ہے یعنی امام مسلم سے تو اس کتاب کو سنا ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن صفیان نے جن کا تذکرہ ہو گیا اب ابراہیم بن محمد بن صفیان سے صحیح مسلم کو سنا ہے امام ابو احمد محمد بن عیسی الجلودی لے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں الجلودی سے متعلق امام زہبی رحمت اللہ علیہ نہیں سیرو علام نبالہ بولم نمبر ٹین ہے انٹری نمبر 3576 میں الجلودی کے نام سے چپٹر قائم کیا ہے اور سنی اگر نام لکھتے ہیں الامام الزاہد القدوہ الصادق ابو احمد النیسہ پوری الجلودی راوی صحیح مسلم ان ابراہیم بن محمد بن صفیان الفقی واضح کر دیا کہ یہ ان کی بات ہو رہی ہے یعنی الجلودی اور امام مسلم کے درمیان اب صرف ایک واسطہ ہے یہ راویان صحیح مسلم میں سے ہیں اب امام زہبی آگے امام حاکم کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ قال ہوا من کبار عباد الصوفیہ چلیے آپ بڑے صوفیہ میں سے ہیں اور آپ نے شیخ ابو حفظ النیشہ پوری کی صحبت اختیار کی پھر امام حاکم سے ہی پوچھا گیا جلودی کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ آپ بڑے فقارا اور زہاد میں سے تھے اور وَمِنْ أَصْحَابِ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْتَصَوُفِ یعنی ڈائریکٹلی لنکٹ ہیں تصوف کے ساتھ صوفی شیخ ہیں تو یہ دوسرے راوی کا ذکر ہو گیا یہ بھی ڈائریکٹلی صوفی ہیں ان کے بارے میں سراحت سے ذکر کر دیا امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے اب امام ابو احمد محمد بن عیسیٰ الجلودی سے اس کو لیا ہے ابو الحسین عبدالغافر الفارسی سے یہ بھی نیک شخص تھے ان کی بیوگرافی کو ریٹ کیجئے لیکن میں جس طرف لے گی جانا چاہتا ہوں وہ نیکسٹ نام ہے وہ ہے الامام فقیح الحرمین ابو عبداللہ محمد بن فضل الفرابی ان کے بارے میں امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے والم نمبر 11 سیرولام نبالا انٹری نمبر 5042 ان کی بیوگرافی لکھی ہے اس میں فرماتے ہیں الفراوی ابو عبداللہ محمد بن الفضل بن احمد اور ان کا اس میں گرامی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے اساتذہ میں ذکر کرتے ہیں امام ابو بکر البحقی کا ان کے استاد ہے امام ابو بکر البحقی اور امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ وہ بھی الفراوی کے اساتذہ میں سے ہیں آگے جا کے ذکر کرتے ہیں کہ سمعانی نے کہا کہ یہ امام ہیں مفتی ہیں مناظر ہیں وعز ہیں اور بہت اچھے اخلاق والے آدمی تھے میں نے اپنے شیوخ میں سے ان جیسا کوئی آدمی نہیں دیکھا اور آپ کثیر کثیر تبسم تھے یعنی بہت زیادہ مسکرانے والے آدمی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ اور پھر اسی طرح امام زہابی آگے لکھتے ہیں کہ عبدالغافر نے اپنی سیاق میں کہا ہے جو ان کی کتاب ہے عبدالغافر کی کہ یہ حرم پاک کے فقی ہیں اور فقہ اور اصول میں ان کو کمال حاصل ہے اور حافظ ہیں یہ قوائد کے اب سنیئے ناشاہ بین الصوفیہ آپ کی تربیت صوفیہ کے محول میں ہوئی ہے صوفیہ کے ارد گرد ہوئی ہے ان کی صحبت ان کی سنگت میں ہوئی ہے آگے فرماتے ہیں وَوَصَلَا اِلَيْهِ بَرَكَةُ أَنفَاسِهِمْ اور کیونکہ ان کی صحبت میں آپ کی پرورش ہوئی تو صوفیہ اکرام کی صحبت کی وجہ سے ان کی برکات ان کو حاصل ہوئی اور پھر آپ نے اصول اور تفسیر کو پڑھا على زین الاسلام القشری زین الاسلام امام ابو القاسم قشری رسالہ قشریہ والے جو ہیں ان کا ٹائٹل ہے تو آپ ان کے خاص شگردوں میں سے ہیں اور صوفیہ اکرام کے ارد گرد آپ کی پرورش ہوئی ہے یہ تھے امام الفرابی اس بات کو کہ ان کی صوفیہ اکرام کے درمیان پرورش ہوئی ہے اس کو خود امام نووی نے بھی جب ان راویوں کو ڈسکس کیا ہے تھوڑا سا آگے جا کے یعنی ایک دو صفحے کے بعد ہی تو بالکل وہی قول بیان کیا ہے جو کہ امام زہبی نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی پرورش ابتداء یہ صوفیہ کے ارد گرد ہوئی بلکہ یہاں لکھتے ہیں کہ نا شاء بین الصوفیتی فی حجوریہم کہ صوفیہ کے گھروں میں آپ کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے اور ان کی نفوس کی ان کی برکتیں ان کو حاصل ہوئی ہیں چلیے یعنی ابھی تک ہم جہاں پر آ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ امام فقیو الحرامین جو ہیں ابو عبداللہ محمد بن فضل الفرابی یہ صوفی ہیں گیاگے سے روایت کرتے ہیں ابو الحسین عبدالغافر الفارسی سے صحیح مسلم کو وہ روایت کرتے ہیں ابو احمد محمد بن عیسی الجلودی سے وہ بھی صوفی ہیں اور ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن صوفیار الفقی یہ بھی زاہد آدمی ہیں اور وہ امام مسلم سے اس کو روایت کرتے ہیں تو یہ تو مسلسل سند ہے اس کے بعد صرف ایک واسطہ رہ جاتا ہے امام ابو اسحاق ابراہیم بن ابی حفظ عمر الواستی کا امام نووی کے اور ان کے درمیان اور امام نووی رحمت اللہ علیہ خود اللہ کے ولی ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں گفتوگ ہم تفصیل سے کریں گے امام نووی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تو بھئی جو صحیح مسلم ہم تک پہنچی ہے یہ تو صوفیہ کے طریق سے پہنچی ہے اور عالی ترین سند جو امام نووی نے بیان کی ہے اس میں تو صوفیہ بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے بعض لوگ یہ دعویٰ کریں اس کے اوپر کہ صوفیہ نے ان کے علم کے اندر کوئی کانٹریبیشن ہی نہیں کی خدا کا حوف کرنا چاہیے اسی بات کرتے ہوئے اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں جو الجلودی کا ذکر ہوا ان کے بارے میں بھی امام نووی رحمت اللہ علیہ نے آگے جا کر امام حاکم انشاء پوری کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ بڑے صوفیہ میں سے تھے اپنی صحیح مسلم کے مقدمہ میں ہی تو جو صحیح مسلم ہم تک آتی ہے وہ بھی صوفیہ کے طریق سے آتی ہے اب بائدی بھی ایک میں یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ امام الفراوی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے بارے میں امام ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح کے اندر بلکل آخری جو چپٹرز ہیں جس کے اندر نو ہے الخامس وسطون جو سکسٹی ففت جو چپٹر ہے مقدمہ ابن صلاح کا اس میں ذکر کیا ہے بڑی خاص چیز ہے امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو صحیح مسلم پڑھی کہ ان کو شیخ المسلم ابو الحسن المعید بن محمد علی المقری نے ان کو پڑھایا اور انہوں کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پڑھایا گیا کہ مردتاً علا رأسی قبر مسلم بن حجاج کہ ان کے شیخ ان کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی قبر اندر کے پاس لے گئے اور وہاں جا کر صحیح مسلم پڑھائی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیسے پڑھی تھی فقیح حرم ابو عبداللہ محمد بن فضل الفراوی جن کا بھی ذکر کیا انہوں نے ہمیں صحیح مسلم پڑھائی تھی کس طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ اندہ قبر مسلم ایدن وہ بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی قبر اندر کے پاس جا کر صحیح مسلم شریف کا حتم کیا کرتے تھے وہاں جا کر انہیں صحیح مسلم پڑھائی ہے ان لوگوں کے عقیدے چیک کریں جو لوگ اپنے آپ کو صلف سالحین کے پابند کہتے ہیں یا ان کو فالو کرنے والے کہتے ہیں ان آئمہ محدثین کا نام لیتے ہیں ذرا کر کے دکھائیں نا کہ بخاری شریف پڑھیں جا کے امام بخاری کے مزار پہ مسلم شریف پڑھیں امام مسلم کے مزار پہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون کتنے صلف سالحین کے طریقے کی اوپر چلنے والا آدمی ہے یہ تو تھا معاملہ صحیح مسلم کا پہلے صحیح بخاری کے اوپر گفتو ہو گئی کہ وہ صوفیہ اکرام کے تھرو ہم تک مہنچی ہے پھر صحیح مسلم کے اوپر گفتو ہو گئی وہ صوفیہ اکرام کے تھرو ہم تک مہنچی ہے اب چلتے ہیں سنن ابو دعود کی طرف سنن ابو دعود جو ہم تک آتی ہے یہ در حقیقت امام ابو دعود سے ویسے تو کئی لوگوں نے سما کیا لیکن چار راوی زیادہ مشہور ہیں جن سے یہ کتاب ہم تک آتی ہے ان میں سے ایک ہیں ابو بکر بن محمد بن بکر بن عبد الرزاق جو کہ ابن داسا کے نام سے مشہور ہیں دوسرے ہیں ابو علی محمد بن احمد بن عمر ان کی کاپی بھی بڑی فیمس ہے ایک ہیں ابو عیسی اسحاق بن موسیٰ بن سعید الرملی کی تین شیوخ ہیں ایک اور شیخ ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے ان کا نام ہے ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد جو ابن العرابی کے نام سے مشہور ہیں ابن العرابی انہوں نے داریٹلی امام ابو دعود سے سما کیا ہے سنن ابو دعود کا اور ابن العرابی تک سندے جاتی ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی نے بھی ان تک اپنی سندوں کو بیان کیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں یہ کون تھے سیورو علام بن نبالا والم نمبر نائن انٹری نمبر تری تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ فورٹی نائن ابن العرابی احمد بن محمد بن زیاد بن بشر ان کا نام لکھتے ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور پھر آگے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے دور دور تک ٹریولز کیے آپ نے تصانیف فرمائی اور آپ نے بے شمار شیوخ کی صحبت اختیار کی اور آپ عبادت گزار تھے تعلیفات بھی فرمایا کرتے تھے اور آپ نے کتاب لکھی ہے مناقب الصوفیہ یہ آپ کی کتاب کا نام ہے پھر اس طرح آپ نے سنن ابو دعود کو بھی کیری کیا یعنی کہ اس کی اجازت لیں اور اپنے زمانے میں اس کے مسند بنیں لوگ آپ سے اجازت لینے کے لیے جایا کرتے تھے آپ کی طرف ٹریول کیا جاتا تھا سنن ابو دعود کو سننے کے لیے یہ صوفیہ اکرام میں بڑے مشہور آدمی ہیں بڑے کامل صوفی تھے اور پھر امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی بڑا تفصیل سے پھر ان کا ذکر کیا ہے اور پھر ان ادھر بیان کرتے ہیں کہ امام ابو عبد الرحمن السلم رحمت اللہ علیہ وہ پھر ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ابن العرابی فرماتے تھے کہ معرفت در حقیقت نام ہے کہ انسان اپنی جہالت کو پہچان جائے یہ جان لینا کہ میں خدا کو نہیں جان سکتا یہی معرفت ہے ایک جملہ آگے فرماتے ہیں کہ غلط چیزوں کو فضول چیزوں کو ترک کر دینا یہی در حقیقت تصوف ہے اور کہتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ صرف ان چیزوں کو پکڑا جائے جو کے لازمی ہیں اس کو زہد کہتے ہیں اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے آپ نے ان کی بھی صحبت اختیار کی پھر آپ ان کے دیگر کہیں اور بھی چیزوں کو بیان کرتے ہیں جیسے کہ ان کے اقوال تھے فنا سے متعلق اور ان سب چیزوں سے متعلق آپ فرماتے تھے کہ اگر تم کسی شخص کو اس سوال کرتے ہوئے سنو کہ یہ جمع اور یہ فنا کیا چیزیں ہیں یہ در حقیق صوفیہ اکرام کی صلاحات ہیں تو یہ اس چیز کو جان لو کہ اس آدمی کو اس کے لف بے بھی نہیں پتا وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ جو لوگ اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ اس سے متعلق سوال نہیں کرتے اب اس کے بعد امام زہبی رحمت اللہ علیہ تصوف سے متعلق اپنا حقیقی نکتہ نظر بیان فرماتے ہیں جو بہت زیادہ اعتدال پر مبنی ہے اب یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ امام زہبی رحمت اللہ علیہ تصوف کے کلیتاً منکر نہیں ہے بالکل منکر نہیں ہے وہ لوگ جو امام زہبی رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں وہ ذرا بیان کریں اس بات کے اوپر بلکہ جو تصوف کے اندر فلسفے آ جاتے ہیں یا ترہ ترہ کی استلاحات استعمال کی جاتی ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ کو در حقیقت اس سے پرابلم ہے ورنہ وہ خود صوفی ہیں اب وہ کس حد تک ان کا اعتراض درست ہے یا نہیں ایک الگ بات ہے صوفیق رام کی آپس میں بھی ڈسکشن سلتی ہیں کرٹیسزم بھی ہوتی ہے اس سے تصوف کا انکار نہیں ہوتا وہ ہماری تاریخ میں اسلامی تاریخ میں کسی نے تصوف کا انکار نہیں کیا الحمدللہ ہی تعالی امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا ان سب چیزوں معاملات کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو فنا محب صحب سکر اور عصر کی جو چیزیں ہیں یہ صرف مجرد خیالات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں امام زہبی جو ہے اپنے ایک نکتہ نظر بیان کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق پرسنل ایکسپیرینسز کے ساتھ ہے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے آگے وہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَتْتَصَوُف ہا مگر جو تصوف ہے وہ اور سلوک ہے اور جو سیر ہے اور جو محبت ہے یہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے وارد ہے جس کے اندر رضا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تقویٰ ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے پھر عداب شریعت کی پاسداری ہے پھر تلاوت قرآن ہے تدبر ہے قرآن پاک کے اوپر پھر قیام ہے خوشو ہے پھر روزے رکھنا اور عصار اور یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ تصوف ہے ہاں آگے آپ نے ایک جملہ لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم جب تصوف سے اگر خالی ہو اس تصوف سے اگر خالی ہو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے اور اگر ایک صوفی قرآن اور سنت کے علم سے اگر وہ خالی ہو تو وہ بھی اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے جو یہ بات کی ہے الحمدللہ تعالی صوفیہ اکرام اس سے سو فیصد متفق ہے یہی صوفیہ اکرام کا نظریہ ہے یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی فنا اور یہ سکر اور جو صحاب وہ جتنی بھی چیزیں ہیں احوال ہیں شتحات ہیں یہ صوفیہ کے احوال ہیں بس اس کو تصوف نہیں کہہ سکتے کہ یہ تصوف ہے تصوف تو وہی ہے کہ اپنے اندر عالی اخلاق کو یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی اور خاص طور پر باطن میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس داری کرنا اس کو کہتے ہیں تصوف آپ انہوں نے واضح کر دیا کہ جس عالم کے پاس تصوف نہیں ہوتا وہ بھی راستے سے ہٹتا ہے اور جو تصوف کا دعوے دار ہوتا ہے لیکن قرآن اس سنت کا اس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بھی راستے سے ہٹتا ہے اور یہ بات بلکل درست ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ علمنا مقیدن بالکتاب والسنہ کہ ہمارا علم یعنی تصوف یہ قرآن اور سنت کے ساتھ پابند ہے اس کا پابند ہے اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے تصوف قرآن اور سنت کی تعلیمات کو اپنے دل پر وارد کرنے کا نام ہے اب یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے ان حضرات کے لیے جن کا تعلق یہ آستانوں کے ساتھ ہے اب دیکھیں سوفی اکرام جو ہیں ان کا تعلق تو علم کے ساتھ تھا وہ لوگ علم پڑھتے تھے اپنے زمانے کی مسند ہوا کرتے تھے لوگ علماء بڑے بڑے دور دور سے ان سے اجازات حدیث لینے کے لیے آتے تھے اب کے دور میں کیا تو صرف صرف یہ پیری مریدی رہ گئی مجاوری رہ گئی چندے بٹور لیے قوالی سن لی رقص کر لیا سرور لے لیا اب کیا جہالت کا نام تصوف ہے تو اگر آج کے دور میں لوگوں کا دل اگر اس چیز سے اٹھا ہے اور اس چیز کو لوگوں نے مشکوک مانا ہے تو غلط ہی کس کی ہے پہلے زمانے میں یہ چیزیں مشکوک تو نہیں تھیں آئیمہ اکرام ان کی طرف ٹریبل کرتے تھے کیونکہ ان لوگوں کی زندگی بھی ویسی تھی یہ صرف نظرانے نہیں بٹورتے تھے ان کا کام صرف جا کر ملکوں میں مرید بنانا اور ان سے چندے کٹھے کرنا نہیں تھا یہ کام کرتے تھے محدث ہوتے تھے فقی ہوتے تھے مفسر ہوتے تھے اور دین کی اس اعتبار سے خدمت کیا کرتے تھے علم میں پہچانے جاتے تھے اگرچہ ان کی اوپر احوال وارد ہو جائیں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ قال سے ہٹ جائیں لیکن قال کے مکمل امام ہوتے تھے اپنے زمانے کے اندر اب کیا رہ گیا باقی تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے اپنے لیے جو لوگ تصوف کے دعوے دار ہیں اور صوفیہ اکرام کے ساتھ اپنے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ صرف کیا بس خرکے پہن لیے اور بیعت کر لی اور عرص منا لی یہ تصوف ہے نیاز کھالی بس یہ تصوف رہ گیا باقی علم کدھر گیا اس سب سے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا تصوف تو مقید ہے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ بلکہ وہ تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن نہیں پڑا اور جس شخص نے حدیث پاک نہیں لکھی اس سے بیعت ہونے کی اجازت نہیں ہے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ آدمی اور صوفیہ اکرام کے امام جہاں سے ہر صوفی اپنے سلسلے کو ٹریس کرتا ہے مولا علی کرم اللہ وجل کریم آپ کی کئی شانوں میں سے خاص شان کی آتی صحابہ اکرام کے درمیان جس میں آپ مشہور تھے علم تھا معرفت تھی آپ کو اگر آپ نے روحانی علم کی باتیں کرنی ہیں کہ روح کا علم ہے نفس کا علم ہے اچھی بات ہے یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں ہونی چاہیے مگر یہ کتاب و سنت کے علم سے کوئی چارہ نہیں ہے کسی کو کہ کوئی اس کو چھوڑ کر پسے پش ڈال کر کسی تصوف کی بات کرے اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ لوگ واپس اس کے ساتھ کلیکٹ ہوں اولی اللہ کا حقیقی مقام پہچانے تصوف کے مقام کو پہچانے لازم ہے کہ ہم اپنی پہچان کو علم بنائیں اب دیکھیں جتنے حوالے دیئے ہمارے آئیم اکرام صوفیہ تو یہ ان کتابوں کے راوی ہیں کدھر رہ گئی یہ لوگ تو سنن ابو دعود جن سے آتی ہے امام ابن العرابی احمد بن محمد بن زیاد وہ خود ڈائریکٹ صوفی ہیں جن کے تھو یہ کتاب آتی ہے اب اس کتاب کی طرف چلتے ہیں تجرید احسانی دلکتب المشہورہ والاجزاء المنصورہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی کی کتاب ہے انہوں نے اس کے اندر اپنی سندوں کو جمع فرمایا ہے جس جس سے انہوں نے جو جو کتاب پڑی وہ سب انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے اپنی سندوں کو منشن کیا ہے اب اس کے اندر سنن ابو دعود کا جو ہم نے ذکر کیا ابن العرابی کی سند سے آتی ہے اس کا بھی ذکر کر لیا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی نے جو سنن نسائی کی سند کا ذکر کیا ہے کہ امام نسائی سے کس طرح یہ کتاب آگے چلتی ہے وہ بھی صوفیہ اکرام کی سند ہے یہ پیج نمبر 33 ہے جس کے اوپر امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی سند کا ذکر کیا ہے تو اسی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ در حقیقت جو سنن نسائی ہے یہ امام نسائی نے آگے اس کو روایت کیا ہے امام ابن سنی کو اور ابن سنی نے اس کو ابو نصر احمد بن الحسین القصار کو اس کتاب کو دیا اور انہوں نے اس کتاب کو امام ابو محمد عبد الرحمن بن حمد الدونی کو دیا تو یعنی امام ابو محمد عبد الرحمن بن حمد الدونی اور امام نسائی کے درمیان دو واسطے ہیں اب ابن سنی تو بڑے مشہور امام ہیں اب یہ ادونی کون ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ سیر علامی نبالہ وولم نمبر 11 اور انٹری نمبر ہے 4828 نام سنی ہیں ادونی ابو محمد عبد الرحمن بن حمد بن الحسن الشیخ العالم الزاہد الصادق ابو محمد عبد الرحمن بن حمد بن حسن بن عبد الرحمن الدونی السوفی کتاب جو سنن نسائی ہے اس کے راوی ہیں اور ان سے روایت کیا ہے آگے شیخ ابو طاہر السلفی نے امام زہبی نے پھر ایک بڑی انٹریسٹنگ چیز اسی بائیوگرافی کے اندر ہی شروع میں ایک منشن کی ہے ادونی جو تھے یہ در حقیقت تصوف میں انہو اقتدا فی تصوفی بی ابی ہی اپنے والد صاحب کے مرید تھے اپنے والد صاحب کو فالو کیا کرتے تھے اور ان کے والد صاحب اپنے والد صاحب کے مرید تھے یعنی کہ سلسلہ جو ہے یہ دادا اور پھر جو والد اور بچہ یہ تینوں کے تینوں صوفی ہیں اور پھر آخر تک ان کی ایک سرد بیان کرتے ہیں تصوف کی جس کے اندر یہ صوفیہ اکرام شامل ہیں تو یہ سنن نسائی کے ایک راوی ہیں جن کا بھی تذکرہ ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے اس پہلی چین کے اندر جو حافظ بن حجر نے جو بیان کی ہے ابوالعباس احمد بن ابی منصور ابوالعباس احمد بن ابی منصور اترک کے نام سے انٹری کی ہے ان کی امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر و علام نبالا والم نمبر ٹویلو ہے اور لکھتے ہیں اور انٹری نمبر ہے فائیب تھاؤزن فورڈن نینٹی فائیو کہتے ہیں یعنی کہ وہ صوفی بھی ہیں اور صوفیہ کے امام بھی ہیں محدثین کے امام بھی ہیں یہ وہ ٹائٹل ہے جو ان کے علاوہ جو میں نے پڑا ہے وہ صرف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو آلی سنت تھی وہ آپ کی اوپر اس کی انتہا ہو چکی تھی اور آپ سے روایت کیا ہے امام ابن ساکر نے بھی اور حافظ ابو بکر حازمی نے بھی یہ دیکھئے جی یہ دوسرے راوی آگئے ہیں سنن نسائی کے اندر جن کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے جو کہ صوفی ہیں اب اس کے بعد ابو العباس احمد بن ابی منصور سے نیچے جو نام آتے ہیں ان کے اندر حافظ ابو طاہر السلفی کا نام آتا ہے جو کہ وہ بھی صوفی تھے اور انہوں نے خرقہ بھی پہنا ہوا ہے جیسے کہ ابن ملقن کے حوالے سے شروع میں ذکر کیا تھا اب سنن نسائی کی امام حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک اور سنت بھی بیان کی ہے اس کا بھی تھوڑا سا ذرا چیک کر لیتے ہیں اس کا معاملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امب آنہ حمیس اس کو بیان کیا ہے یعنی کہ آخری تھرڈ ون تھرڈ جو ہے سنن نسائی کا امام ابن حجر اسقلانی نے احمد اللہ نے اس کو پڑھا ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن صدیقت دمشقی سے یعنی یہ امام ابن حجر اسقلانی کے استادوں میں سے ہیں جن سے انہوں نے سنن نسائی کا ایک پورشن پڑھا ہے اب یہ کون ہیں ان کے بارے مذہر سنیئے امام سخاوی ان کے بارے میں فرماتے ہیں کیونکہ یہ زہابی کے بعد کا زمانہ ہے تو زہابی ان کے انٹری نہیں کر سکتے تو ان کی انٹری بعد والوں نہیں کی ہے تو امام سخاوی فرماتے ہیں ان کے بارے میں ادو اللامع کے اندر لی اہل القرن تاسے ابراہیم بن محمد بن صدیق السوفی المؤذن یہ آپ کا اسمیں گنام ہی لیا انہوں نے امام سخاوی نے پھر ابن فہد نے جن کا 871 حجر میں وسال ہوا ان کی کتاب ہے لحظ الالحاظ بزیلی طبقات الحفاظ اس کے صفحہ نمبر 152 پہ فرماتے ہیں مسنر الدنیا کہ آپ پوری دنیا کے لیے سند تھے یعنی سنن نسائی پڑھنے کے لیے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے سند حاصل کرتے تھے ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن صدیق بن ابراہیم بن یوسف الدمشقی السوفی یعنی امام ابن حجر اسقلانی نے سنن نسائی بن سے پڑھی وہ ڈائریکٹ سوفی ہیں وہ خود آدمی سوفی ہیں پھر آگے وہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو المجد محمد بن عمر بن محمد بن عماد القاتب سے پڑھا یہ بھی نیک آدمی تھے اور انہوں نے ان کو پڑھا عبداللطیف بن محمد بن علی سے عبداللطیف بن محمد بن علی اب ان کا جو اسم گرامی ہے اس میں آتا ہے القبیتی القبیتی اور یہ والم نمبر تھرٹین ہے سیر والام نبالا کا انٹری نمبر ہے سکس تھاؤزنڈ ففٹین اور امام فرماتے ہیں ان کے بارے میں الشیخ الجلیل السقہ مسند العراق ابو طالب عبداللطیف بن عبی الفرج محمد بن علی بن حمزہ بن فارس ابن القبیتی الحرانی سم البغدادی التاجر پورا اس میں گرامی لکھ کر آپ کے شیوخ کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دادا سے سما کیا علی بن حمزہ سے اور دوسرا آپ کے اس ساتذہ میں نام آتا ہے الشیخ عبدالقادر الجلانی چلیے یعنی غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں جو کہ سنن نسائی کے راوی ہیں اب اوپر چلتے ہیں اس کے انہوں نے سنا ہے سنن نسائی کو شیخ ابوزورہ طاہر بن محمد بن طاہر المقدسی سے یہ بھی صوفی آدمی ہے اور انہوں نے اس کتاب کو سنا الدونی سے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں الحمدللہ تو یعنی جو سنن نسائی ہے جو امام ابن حجر اسقلانی کی سنت کے ساتھ یہ بھی صوفیہ اکرام سے بھری ہوئی ہے اب آجائیے سنن ابن ماجہ کی طرف اس کے اوپر بہت طویل گفتو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو وہ آلہ سنت سے بھی پڑا ہے سنن ابن ماجہ کے بارے میں پہلے ایک سنت بیان کرتے ہیں پھر اپنے ایک آلہ سنت کا ذکر کرتے ہیں ان سے پڑا آگے کہتے ہیں کتنے چار دنوں کے اندر انہوں نے پوری سنن ابن ماجہ کا سما کیا چار دنوں میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے اپنے شیوخ سے سنن ابن ماجہ کا سما کیا تھا کبر ٹو کبر جب اس کی اجازت لی تھی تو چار دنوں کے اندر ہی اس کتاب کی اس کتاب کے سما کو مکمل کیا تھا الحمدللہ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آلی سنت بھی ہے جیس آلی سنت کا ذکر کر رہے ہیں کہ قطب علی نابو الخیر احمد بن حافظ ابو سعید الخلیل ان کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ سنت جا کر آگے ملتی ہے سنیے گزرہ امام ابن حجر اسکلانی کی سنن ابن ماجہ کی جو آلی سنت ہے وہ جا کر ملتی ہے الامام شہاب الدین عمر بن محمد بن عبداللہ السحروردی سے شیخ شہاب الدین سحروردی رحمت اللہ علیہ سنن ابن ماجہ کے راوی ہیں اس کی سند میں ہیں جس کو حافظ ابن حجر اسکلانی نے بیان کیا اور بحاری شریف مسلم ابو دعود نسائی ابن ماجہ اور دیگر کتب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ اس کو صوف اکرام نے روایت کیا ہے ایک اس کے اوپر یہ سوال کھڑا کیا جاتا ہے کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو لکھ دیا تو اب اس کو روایت کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا تب پرنڈنگ پریس نہیں تھی تو آئیمہ اکرام اپنے شگردوں کی اوپر ٹرسٹ کر کے ان کو وہ کتاب دیا کرتے تھے ان کو روایت کرتے تھے وہ کتاب پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو صحیح ہے اس کا کوئی ایک نسخہ نہیں ہے اس کے کئی نسخے ہیں بعض اوثنٹک ہیں بعض اوثنٹک نہیں ہیں کچھ میں حدیث ایڈ ہوتی ہیں کچھ میں نہیں ہوتی ہیں بعض نسخوں کے اندر کچھ لفظوں کا فرق ہوتا ہے تو پھر یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ دیگر شارہین ہیں وہ پھر سارے نسخوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں جو روایت کیے گئے ہیں اور پھر ایک ایک حدیث کی شرعہ کے اندر اس کو پھر ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ جو فلان لفظ حدیث پاک میں آ رہا ہے یہ فلان اسخے سے ہمیں ملتا ہے یہ فلان جو آ رہا ہے یہ فلان کی روایت سے ہمیں ملتا ہے اور یہ سب چیزیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد ہو رہی ہیں اور یہ صوفیہ اکرام ہیں جن لوگوں نے اس چیز کو پریزرو کیا ہے اور ان کو امام ابن حجر اسقلانی جیسے لوگوں تک پہنچایا ہے تو یہ ان لوگوں کی کانٹریبوشن ہے اس کو انڈرمائننے کیجئے جو بھی شرعہ کے آپ کتاب پڑھ لیں کسی بھی بڑی حدیثی کتاب کو دیکھ لیں وہ اسی طرف کی تصحیح کی جاتی ہے آج کا موضوع ہے مشکات المصابیح اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے امام ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کی آسانیت کی حوالے سے کہ جو انہوں نے بیان کی ہیں مرقات المفاتیح شرعہ مشکات المصابیح میں جو ان کی سند جاتی ہے صاحب مشکات تک ایک تو اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے پھر خود امام ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے اور کچھ بہت سی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی بلکل کتاب کے شروع کے اندر ہی امام ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنے مشایخ کا ذکر کرتے ہیں جن سے انہوں نے علم حدیث لیا اور خاص طور پر یہ کتاب پڑھی تو آپ فرماتے ہیں فقرعت حاضل کتاب المعظم میں نے یہ جو کتاب ہے مشکات المصابیح عظیم کتاب یہ میں نے مشایخ حرم سے پڑھی اللہ آگے ان کو پھر دعا دیتے ہیں اور پھر پہلا نام وہ ذکر کرتے ہیں کہ مولانا العلامہ الشیخ عطیہ السلمی ان کا نام لیتے ہیں اور وہ کون ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ در حقیقت شاگرد ہیں تلمیز الشیخ الاسلام ومرشد الانام مولانا الشیخ ابو الحسن بکری کے اس طرح سے ان کا انٹرڈکشن کروایا جا رہا ہے اب یہ جو شیخ عطیہ السلمی ہیں یہ خود مفسر ہیں بہت بڑے عالم دین جید عالم دین ہیں یہ اور ان کا جو تعرف کروایا ہے وہ انہوں نے کروایا کہ یہ شیخ ابو الحسن بکری کے شاگردوں میں سے ہیں اب شیخ ابو الحسن بکری وہ خود کون ہیں ان کے بارے میں آئیمہ اکرام نے مثلا ان کے شاگرد نہیں ان کا نام حافظ نجم الدین محمد بن احمد غیتی مصری شافی رحمت اللہ علیہ آپ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ہمارے شیخ ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کی برکات کو نافع بنائے اور ان سے راضی ہو میں نے ان سے تفسیر حدیث فقہ اور تصوف کو حاصل کیا ہے پہلا نام یہ سنی درہ یہ صوفیہ ہے اور پھر آگیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے تفسیر میں بھی فقہ میں بھی بہت سی تصانیف کی ہیں اور اسی طرح آپ نے تصوف میں وارد موضوع پر بھی کئی رسائل لکھیں ہیں اور آپ کی جو وفات ہے یہ نائن ہنڈرڈ ففٹی ٹو ہجری میں ہوئی پھر اسی طرح سے اپنے دوسرے استاد کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ زُوْدَةُ الْفُضَلَى وَعُمْدَةُ الْعُلَمَا مولانا السید زکاریہ مولانا سید زکاریہ اب ان کا انٹرڈکشن کروا رہے ہیں کہ وہ کون ہیں اب وہ کون ہیں اب سنیں گے لفظ سنیں انہوں نے کیا استعمال کیا یہ لفظ لکھا ہے ملالکاری نے لکھا ہے آج کہتے ہیں یہ شرک ہے یار اگر شرک ہے تو پھر لگا دیں فتوہ ملالکاری کی اوپر ایک مرتبہ پھر ان کو اپنے عیمہ کی لسے خارج کر دیں غوث السالکین وہ کون خاجہ و بیداللہ سمرقندی اب خاجہ و بیداللہ سمرقندی کون ہیں آگے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ شیخ بہاودین خاجہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں یہ پورا مشکات المصابیق جو انہوں نے پڑی ہے اپنا سلسلہ بیان کرتے جا رہے ہیں کہ میں جن عائمہ سے پڑا ہوں وہ سارے صوفی اکرام ہیں پھر اگلے پیج کے پر جا کر اب لصص کرتے ہیں کہتے ہیں وہ کون وہ کہتے ہیں مولانا شیخ علی المتقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیخ علی متقی ہندی رحمت اللہ علیہ ہیں یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں انڈیا سے ان کا تعلق تھا اور آپ نے ہجرت فرمالی تھی مکہ پاک کی طرف اور جنت المالہ کے اندر مکہ پاک میں آپ کی قبر انور ہے اور بڑے بڑے علماء نے آپ سے فیاض حاصل کیا ہے یہ آپ کی کتاب ہے کنزل المال فورٹی سکس تھاؤزنڈ کمو بیش فورٹی سکس تھاؤزنڈ حدیث کا مجموعہ ہے یہ جو امام جلال بن سیوتی رحمت اللہ نے لکھا تھا تو اس کو پھر چپٹرز کی اوپر آپ نے ارینج کر دیا ہے پوری ان حدیث کو اس میں صحیح بھی ہیں حسن بھی ہیں ضعیف بھی ہیں موضوعات بھی بیچ میں آ جاتی ہیں لیکن ایک عالم کے لیے جو کہ احادیث کو دونڈنا چاہتا ہے کسی حدیث تک پہنچنا چاہتا ہے ایک حدیث کے شواحد اور مطابعت کو جمع کرنا چاہتا ہے یہ کتاب اس کے بہت کام آتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی کانٹریبیشن ہی نہیں ہے اس کام کے اندر اور پھر خود امام ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ نے بڑی کچھ عجیب سی چیزیں لکھی ہیں اپنی اسی کتاب کے اندر شیخ متقی کے حوالے سے متقی ہندی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ موت کا ذکر کرو یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کے نیچے آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ مولانا نور الدین علی متقی انہوں نے ایک تھیلی بنوائی ہوئی تھی اس کے پر لکھا ہوا تھا موت یہ بنوا کے یہ اپنے موریدوں کے گردن میں ڈال دیا کرتے تھے اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں یہ دیان رہتا تھا کہ موت قریب ہے دور نہیں ہے چنانچہ وہ امیدیں گھٹا کر عمل زیادہ کرتے تھے یہ امام اللہ لکاری رحمت اللہ نے خود اپنی شرح مشکات کے اندر اس کو لکھا ہے اس کو بیان فرمایا پھر آپ اسی طرح سے آگے جا کے ذکر کرتے ہیں دیگر کہیں آئیم اکرام کا نام لیتے ہیں پھر جن سے آپ نے جو ہے اس کو حاصل کیا یہ ساری چیزیں پڑھیں اس میں ایک نام آتا ہے بڑا انٹرسٹنگ سنت کے اندر میں ہر ایک کا ذکر نہیں کر رہا گرچہ ہر ایک کا تعلق اس میں تسبب کے ساتھ ہے میں خاص نام لے رہا ہوں اور آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو سنا ہے مشکات المصابیح کو مولانا نور الدین عبد الرحمن الجامی رحمت اللہ علیہ سے یہ وہی جامی ہیں جن کا ہم کلام بڑھتے ہیں تنم فرسودہ جاں پارا زہی جنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصیمہ جانبِ بتحا گزر کن اور اس کا کہ بڑے مشہور ان کی ناتیں ہیں اور یہ فارس کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں صوفی آدمی ہیں ان کی کتابیں پڑی پڑھائی جاتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بس یہ صوفی ہی ہیں مولانا جامی وہ راوی ہیں بھئی مشکات المصابیح کے پھر اس کے بعد امام جامی رحمت اللہ علیہ نے جو مشکات المصابیح روایت کی ہے انہوں نے سنی ہے اس کو جو امام اللہ علیہ نے سنت بیان کی مولانا شرف الدین الجرمی سے ان کے بارے میں سنی ہے امام صخاوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ شیخ عبد الرحیم بن عبدالکریم بن نصر اللہ ہیں پھر ان کی ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے شیخ عجلونی سے خرقہ پہنا ہے شیخ عجلونی یہ بھی بڑے آئیم اکرام میں سے ہیں ان سے آپ نے خرقہ پہنا ہے پھر امام صخاوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی ایک اور سنت کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے خرقہ پہنا ہے سلسلہ سہروردیہ کے اندر وہ سنت بھی بڑے مزے کی ہے فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ نور محمد بن عبداللہ کرمانی سے خرقہ پہنا ہے انہوں نے شیخ المجد بن شہاب فضلاللہ تورے پشتی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے اپنے والد صاحب حضرت شیخ فضلاللہ تورے پشتی رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی سے اب یہ جو نام آرہا ہے بیچ میں فضلاللہ تورے پشتی رحمت اللہ علیہ بھئی یہ بہت بڑے علماء میں سے ہیں یہ وہ پہلے لوگ ہیں شیخ شہاب الدین سوروردی کے یہ مرید ہیں یہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے مشکات المصابی کی شرعہ لکھی ہے ان کی شرعہ بھی اویلیبل ہے اور بعد میں حافظ ابن حجر اسکلانی جیسے لوگوں نے ان پر رلائے کیا ہے یہ پوری مرکات المفادی پڑھ لیں جگہ جگہ پر تورے پشتی کے آپ کو حوالے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس کا یہ معنی بیان فرمایا جگہ جگہ پر یہ چیز ملے گی اور وہ خود کون ہیں وہ شیخ شہاب الدین سوروردی کے مرید ہیں اسی طرح علامہ تیوی کا پہلے ذکر کیا تب وہ بھی شیخ شہاب الدین سوروردی کے مرید ہیں اور یہ سارا کام صوفی اکرام نے کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ کانٹریبیشن کوئی نہیں ہے اور خدا کا نام لیں یار کیسی بات کرتے ہیں اور پھر انہوں نے اس کتاب کو سنا ہے خواجہ امام الملہ ولی الدین علی بن مبارک شاہ صدیقی سے اور انہوں نے دریکلی پھر صاحب مشکات سے اس کتاب کو روایت کیا ہے اب صاحب مشکات کون ہیں ان کا پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ امام تیوی رحمت اللہ علیہ کے شگردوں میں سے ہیں جو کہ شیخ شہاب الدین سوروردی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے شگرد تھے ان کے مرید تھے اور یہ امام تیوی کا پروجیکٹ تھا کہ اصل جو کتاب تھی المصابیح جس کی پھر شروحات بھی تورے پشتی وغیرہ نے جو لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر مزید کام کر کے کچھ اضافے کیے جائیں تو اس کو پھر مشکات المصابیح کا نام دیا گیا جو کہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اب خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کا حادث سن لیجئے اس کو شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی رحمت اللہ علیہ نے جو آپ کی شرح ہے لمعات التنقیح اس کے اندر انٹروڈکشن کے اندر ہی کہتے ہیں کہ جو صاحب مشکات ہیں خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کتاب شیخ باعمل عالم اور راہ تصوف کے راہبر یعنی تصوف پر چلنے والے صوفی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے مشکات المصابیح یہ لکھی بھی صوفی نے ہے یہ پروجیکٹ بھی صوفی کا تھا اس کو روایت بھی ملہ علی قاری تک صوفی اکرام نے کیا ہے ملہ علی قاری خود بھی صوفی ہیں ابھی میں چند ایک اور چیزے اس کو پر بیان کرتا ہوں امام ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ ذرا خود کھول کے دیکھی کب پتہ چل دے گا کہ ملہ علی قاری کا اپنا مشرب کیا تھا کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث ہے حدیث نمبر 5456 مشکات المصابیح کی حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک آتی ہے قیامت کی نشانیوں سے متعلق اس کی شرع کی ہے جب ملہ علی قاری نے تو پھر انہوں نے پھر عبدالوں کی اوپر گفتو کی ہے کہ عبدال کیا ہوتے ہیں اور پھر بہت طویل گفتو کی ہے اور اس میں آگے جا کے ایک پوائنٹ پر ملہ علی کہتے ہیں جب پورا تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد ابھی وقت نہیں ہے نا تو میں پورا پڑھ کے آپ کو سناتا ہے آپ خود پڑھ لیں ذرا اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ قطب ہیں جو انتظار میں کھڑے ہو کر قطب الاقتاب جس کو غوثِ آزم کہا جاتا ہے یہ لفظ ہے ان کے جس کو غوثِ آزم کہا جاتا ہے اس سے فیض حاصل کرتے ہیں اور یہ چار قطب بمنزلہِ بزارا کے ہیں جو ایک وزیرِ آزم کے حکم کے ماں تحت کام کر رہے ہوتے ہیں پھر انہیں بہت تفصیل سے عبدالوں کی اوپر نقابہ نجابہ غوث قطب یہ کیا ہوتے ہیں ان کے پر گفتگو کی ہے اور پھر یہ خود ملالکاری جگہ جگہ پر جب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس نام سے کرتے ہیں یہ حدیث ہے مشکات المسابی کی 2199 حضرت براب بن عاظب رضی اللہ عنہ سے حدیث آتی ہے اس کی شرعہ کے اندر اب کوٹ کرتے ہیں حضرت غوثِ آزم رضی اللہ عنہ کو عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ کو نام کس طرح لیتے ہیں ملالکاری نام لے رہے ہیں کہتے ہیں سیدنا و سندانا و مولانا القطب الربانی والغوث السمدانی الشیخ عبدالقادر الجیلانی پھر اسی طرح سے حدیث نمبر 5300 ٹو کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے غوثِ آدم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے ملالکاری رحمت اللہ عنہ وہ خود ایک صوفی ہیں ان کا صوفی اکرام کے ساتھ بڑا کلیر لنک ہے وہ جن سے پڑے ہیں اور اس زمانے میں مکہ پاک میں جو علم کے منبع تھے وہ خود صوفی اکرام تھے اب ان کے ساتھ ادامے سے شیخ ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ عنہ بھی ہیں جن کی یہ کتاب ہے یہ فتاوہ حدیثیہ فتاوہ حدیثیہ یہ گلی یہ بھی صوفی ہیں بھئی اب آپ یہ کہیں کہ صوفی اکرام کوئی کانٹریبیشن ہی کوئی نہیں ہے اور اب بات کریں مشکات المصابیح کی اور مشکات المصابیح کی تعریف کریں لیکن جو اس کے آوثرز ہیں اور جن کے تھرو وہ کتاب ہوکے ان کے نسخوں کی تصحیح کے ساتھ پہنچی جن لوگوں نے شروعات کی اس کے حقائق کو کھول کر بیان کیا اب ان کے پر تان کریں اور کہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ڈھرنا چاہیے اسی بات کرتے ہوئے وما علینا للبلاغ المبین اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ